نحمدہو و نسلی علی رسولِ کریم اما بعد آپ کے علم میں ہے کہ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اقامت الدین کی جد و جہد میں ابتلاع و آسمائش کے زمن میں ہدایات آپ کو یاد ہوگا کہ دو ماہ قبل ہم نے سورِ انکبوت کے پہلے رکوع کا یہاں مطالع کیا تھا اور اس کے زمن میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اقامت دین کی جد و جہد میں اہلِ ایمان کو جن امتحانات اور ابتلاعات اور آسمائشوں سے سابقہ پیش آتا ہے ان کے موضوع پر سورِ انکبوت قرآنِ مجید کا ذروہِ سنام ہے یعنی اس کا کلائمیکس ہے اس کی چوٹی ہے اس کا نقطہِ عروج ہے اور اس میں بھی خاص طور پر پہلے رکوع میں یہ جو فلسفہ ہے ابتلاع و آسمائش کا اس کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اب خاص طور پر جبکہ کوئی تحریک اس دور میں ہو اقامت دین کی جد و جہد کے زمن میں کارکنوں کو شدید قسم کی آزمائشوں سے سابقہ پیش آ رہا ہو تو اس کی زمن میں ہدایات کیا ہیں ہماری آج کی گفتگو کا موضوع یہ ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے آپ سورہ عنقبوت کی ان آیات کو بھی کہ جن میں خاص طور پر ابتلاع و آسمائش کے اس فلسفے کا ذکر ہے اور اس کی ہم مضمون دو آیات سورہ بقرہ اور سورہ توبہ کی تاکہ وہ پس منظر دوبارہ ذہن میں پوری طرح اجاگر ہو جائے کہ قرآنِ مجید نے ابتلاع اور آسمائش کو کس قدر شد و مت کے ساتھ اور کتنی اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے اور کس درجے میں اسے اہلِ ایمان کے لیے لازمی قرار دیا ہے اس کے بعد پھر سورہ عنقبوت کی ان آیات کا ہم متعلق کریں گے کہ جن میں اس دور میں جو لوگ ہوں اور اس کیفیت میں جو مبتلا ہوں انہیں جن چیزوں کو مدنے نظر لکھنا چاہیے اور جن ہدایات کو پیش نظر لکھنا چاہیے وہ کیا ہیں سورہ عنقبوت کا آغاز ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام مین احسب الناس ان يترکوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتننا الذین من قبلهم فليعلمن اللہ الذین صدقوا وليعلمن الكاظبین الف لام مین یہ حروف مقتعات ہیں کیا لوگوں نے یہ سبجہ تھا احسب الناس ان يترکوا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے چھوٹ جائیں گے ان يقولوا آمنا صرف یہ کہنے سے کہ وہ یہ کہنے کہ ہم ایمان لے آئے وهم لا يفتنون اور انہیں آزمایا نہ جائے گا انہیں امتحانات میں نٹ علا جائے گا انہیں جانچا اور پرکھا نہ جائے گا ولقد فتننا الذین من قبلهم اور ہم نے تو آزمایا ہے ان سب کو جو ان سے پہلے ہوئے یعنی پوری انسانی تاریخ میں انبیاء و رسل کی جو پوری تاریخ ہے اس میں یہ قدر مشترک ملے گی کہ جب بھی کچھ لوگ ان پر ایمان لائے انہیں ترہ ترہ کی آزمایشوں سے دوچار ہونا پڑا انہیں اپنے ایمان کے امتحان میں سے گزرنا پڑا اپنے یقین کا عملی ثبوت ان تکالیف اور مشکلات کے زمن میں صبر اور مسابرت کی شکل میں دینا پڑا کہ جو انہیں اہل کفر کی طرف سے درپیش ہوئی تو فرمایا کہ ولقد فتننا الذین من قبلهم ہم نے تو ہمیشہ آزمایا ہے جو بھی ان سے پہلے تھے ان سب کو آزمایا ہے اور اس کے بعد وہ بات آئی کہ یہ آزمایش کس لیے ہے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاظِبِينَ لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا اس کا کہ اللہ تعالی جان کر رہے گا کہ کون ہے واقعتاً سچے اپنے دعوی ایمان میں اور کون ہے جھوٹ موٹ کا دعوی کرنے والے لیکن ہم اس کی ترجمہ نہیں کرتے ہیں اس طور سے کہ اللہ تعالی ظاہر کر کے رہے گا اس لیے کہ اللہ تعالی کا علم کسی واقعے کے پیش ہو جانے پر اس کا انحصار نہیں ہے اللہ تعالی کا علم عزلی ہے اللہ تعالی کو ہمیشہ سے کل چیزیں ما کانا و ما یکون سب معلوم ہیں لہذا ترجمہ نہیں ہوگی اللہ تعالی ظاہر کر دے گا مبرہن کر دے گا کھول دے گا مافقین یعنی بات کھول دی گئی پردہ اٹھا دیا گیا اللہ تعالی جان کر رہے گا یعنی اللہ تعالی ظاہر کر کے رہے گا کھول دے گا اس بات کو کہ کون ہے واقعتاً اہل ایمان اور کون ہے منافق اب آپ دیکھئے کہ بلکل یہی مضمون سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو بیالیس میں ہے اور پھر بلکل یہی مضمون سورہ توبہ کی آیت نمبر سولہ میں ہے اس سے آپ کے سامنے یہ بات آ جائے گی کہ وہ تو مکی صورت ہے سورہ انکبوت اور یہ دونوں صورتیں جو ہیں مدنیات ہیں سورہ توبہ اغلباً سب سے پہلی مدنی صورت یہی ہے اور سورہ توبہ جو ہے وہ مدنی دور کے تقریباً اختتام میں نازل ہوئی سورہ توبہ کا زمانہ نزول نو ہجری ہے اور سورہ بقرہ جو ہے وہ دو ہجری اور پہلی ہجری کے دوران مختلف مواقع پر چونکہ بڑی طویل صورت ہے مختلف مواقع پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں جنہیں جمع کیا گیا ہے تو یہ آیت مبارکہ پڑھئے ام حسب تم ان تدخل الجنہ اب یہاں پہ خطاب کن سے ہو رہا ہے براہ راست اہل ایمان سے کیا تم نے یہ سمجھا تھا اے ایمان والو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے وَلَمَّا يَعْتِكُمْ مَسَلُ الَّذِينَ خَلَوْ مِن قَبْلِكُمْ اور ابھی تک تو تم پر وہ حالات اور وہ واقعات اور وہ امتحان اور وہ آزمائشیں واقعی نہیں ہوئی جو تم سے پہلوں پر ہوئی تھی مَسَتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَضْضَرَّاءُ انہیں آلیہ تکالیف نے اور فقر و فاقع نے باعث کا لفظ جب واحد کی شکل میں آتا ہے تو اس کے معنی جنگ ہے اور جب جمع کی صورت میں باعثا اس سے مراد ہے فقر فاقع بھوک اور ضرر سے ہے تکالیف مسیبتیں کوفت مَسَتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَضْضَرَّاءُ وَضُلْزِلُو اب زلزلو کے لفظ پر غور کیجئے وہ ہلا مارے گئے جھنجوڑے گئے یعنی آزمائشیں بھی کوئی معمولی نہیں بڑی سخت آزمائشیں میں نے آپ کو وہ حدیث سنائی تھی سورہ انکبوت کے پہلے درس کے زمن میں حضرتِ خبابِ الْعَرَطِ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ جب ہم پر مکہ میں شدائد بہت ہی حد سے گزر گئے اور مسیبتیں ناقابل برداشت ہو گئیں تو ہم چند ساتھی چند اہلِ ایمان حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور اس وقت خانہِ کعبہ کی دیوار کے سائے میں اپنی چادر کا تکیہ بنا کر کچھ استراحت فرما رہے تھے ہم ان کے خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے ارز کیا کہ حضور اب تو یہ مسائب اور یہ مشکلات اور یہ تکالیف ناقابل برداشت ہو گئیں تو کیا آپ ہمارے لئے اللہ سے دعا نہیں کرتے اللہ کی مدد کب آئے گی اس پر ان کا فرمانہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہِ مبارک غصے سے تمتمہ اٹھا آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے اظہارِ ناراضگی کے انداز میں فرمایا کہ خدا کی قسم تم بہت جلدی بچا رہے ہو تم سے پہلے جو لوگ اس راستے پر آئے ان کے ساتھ تو ایسا بھی ہوا کہ کسی صاحبِ ایمان کو لایا جاتا تھا زمین میں گڑھا کھو دیتے تھے اور اس کو کمر تک اس گڑھے کے اندر گاڑ دیتے تھے اور پھر اس کے سر کے اوپر ایک آرہ رکھ کر چیرنا شروع کرتے تھے اور پورے جسم کو دو حصوں میں تخصیم کر دیتے تھے اور ایسا بھی ہوا ہے کہ لوگوں کے جسموں پر سے ان کی ہڈیوں پر سے ان کا گوشت آہنی کنگوں کے ذریعے سے کھرچ لیا گیا ہے اور ایسا بھی ہوا ہے کہ لوگوں کو آگ کے علاؤ جلا کر ان میں زندہ جلا دیا گیا ہے اس کا تو ذکر قرآن مجید میں موجود ہے سورہ بروج میں تو یہ امتحانات اور یہ ابتلاعات اور یہ آزمائشیں یہ تو اس راستے کا مستقل جس ہیں خدا کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو ورنہ وہ وقت آ کر رہے گا کہ ایک سوار سنعہ سے حضر موت تک سفر کرے گا اور اسے سوائے اللہ کے اور کسی کا ڈر نہیں ہوگا تو یہ آزمائشیں جس نوکی آئیں ہیں انہی کا یہاں ذکر آیا کہ تم سے پہلے جو لوگ آئے تھے ان پر تو ان سے کہیں زیادہ شلید مسائب آئے مستہم البعصاؤ وضرراؤ وزلزلو وہ ہلا دئیے گئے ہلا بارے گئے جھنجور ڈالے گئے حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَا نَصْرُ اللَّهِ یہاں تک کہ پکار اٹھے وقت کے رسول علیہ السلام اور ان کے ساتھی اہلِ ایمان کہ اللہ کی مدد کب آئے گی اَلَا اِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبِ سن لو پوری توجہ کے ساتھ کہ اللہ کی مدد قریب ہے یعنی جب امتحان ہو چکتا ہے اور اہلِ ایمان اپنے ایمان کا ثبوت فراہم کر دیتے ہیں اپنے صبر اور ثبات سے اپنی عیسار سے اپنی قربانی سے اپنی محنت و مشقت سے تو وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے نبیِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ذاتی اعتبار سے جو ابتلاہ اور آزمائش اور شدائد اور مسائب آئے ہیں ان کا نقطہِ اروج ہے یومِ طائف اس لیے کہ حضور سے ایک مرتبہ حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضور آپ پر اہد کے دن سے زیادہ سخت دن بھی کوئی گزرا ہے حضرتِ عائشہ دیکھئے ذہن میں رکھئے اس سے بھی آج کل جو چند لوگوں نے ایک نیا فتنہ کھڑا کر دیا حضرتِ عائشہ کی عمر کے سلسلے میں اس لیے کہ بخاری کی روایات کے مطابق حضرتِ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جو ہے ذہن جو ہے عبا کرتا ہے اور مستشرقین نے اس پر اعتراضات کیے ہیں تو کچھ لوگوں نے دوسروں کے ان اعتراضات سے مرعوب ہو کر نئی نئی تحقیقیں نکالنے شروع کی ہیں میں یہاں اس واقعے کے زمن میں یرز کرتا چلوں کہ اس واقعے سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ حضرتِ عائشہ کا وہ دور جو ہے یومِ طائف بالا وہ شعور کا دور نہیں تھا اگر وہ شعور کا دور ہوتا تو یہ سوال نہ کرتی ہوں ان کی شعور حضور کی عمر میں سخت ترین دور جو آیا ہے سخت ترین دن جو ہے وہ اہت کا دن ہے یہ سنتین ہجری میں تو وہ جو سخت دن ہے کہ ستر صحابہ شہید ہوئے حضور کے دندانے مبارک شہید ہوئے حضور کا چہرہ مبارک لہو لہان ہوا حضور پر کافر داری نہیں یہ ساری وہ کیفیات تھیں جو ان کے علم میں تھی تو انہوں نے اس کے حوالے سے پوچھا کہ حضور کیا آپ پر کوئی دن اہت سے بھی زیادہ سخت گزرا ہے یہ خود ثبوت ہے اس کا کہ جو مکی دور جو ہے حضور کی حیات تیبہ کا وہ دور حضرت عائشہ کے شعور کا دور نہیں حضور نے فرمایا ہاں تائف کا دن مجھ پر اہت سے بھی کہیں زیادہ سخت تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ آپ مجروح زیادہ ہوئے ہیں تائف میں اہت میں اور ستر صحابہ شہید ہوئے ہیں لیکن یہ کہ آپ جنگ کی حالت میں تھے آپ کے جان اسار آپ کے دائیں بائیں موجود تھے لوگوں نے اپنے سینوں کو آپ کے لئے ڈھال بنایا ہوا تھا تو یہ نقشہ اور ہے اور تائف کا نقشہ اور ہے اس لیے کہ اس میں صرف حضور تھے اور حضور کے ساتھ صرف زیادہ بن حارسہ رضی اللہ تعالی وصل اللہ علیہ وسلم اور اس وقت جو نقشہ بنا ہے جو پتھراؤ ہوا ہے جو رسوائی ہوئی ہے رسوہ سرے بازارے آنشوخ ستمگارے کہ میں تو یہ ارز کیا کرتا ہوں کہ آپ اپنی گلیوں میں کبھی کبھی جب دیکھتے ہیں کوئی مجذوب قسم کا آدمی آ جائے تو جو آوارہ قسم کے بچے چھوکرے ہوتے ہیں وہ اس کے گرد گھیرہ ڈال کر تالیاں پیٹھتے ہیں کنکر مارتے ہیں چھیڑتے ہیں یہ جو نقشہ آپ کو اپنی گلیوں میں کبھی نظر آتا ہے بین ہی یہ نقشہ تھا تائف کی گلیوں میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تین اشخاص سے آپ ملنے گئے تینوں نے ایسے سخت جواب دیئے ہیں کہ وہ بجائے خود کافی تھے کلیجے سے پار ہونے کے لئے لیکن اس کے بعد جو مزید انہوں نے کیا کہ اپنے ہاں کے عباش لوگوں کو اشارہ کر دیا کہ ذرا ان کی خبر لو اب حضور واپسی کا سفر کر رہے ہیں لیکن اب وہ چھوکرے آ گئے ہیں اور انہیں پتھراؤ شروع کیا ہے اور حضرت زید بن حارسہ اب ادھر سے روکتے ہیں اپنے آپ کو ڈھال بناتے ہیں حضور کے لئے تو وہ پتھر ادھر سے آ رہا ہے ادھر ہٹتے ہیں تو ادھر سے پتھراؤں ہو رہا ہے اور خاص طور پر الفاظ آئے ہیں کہ تکنے کی ہڈی کو تاک تاک کر پتھر بارے جا رہے ہیں جس میں مبارک لہو لہان ہو گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کمزوری کی وجہ سے زیادہ خون بہ جانے کی وجہ سے زوف کی وجہ سے ایک جگہ بیٹھ گئے ہیں تو دو گھنڈے آتے ہیں ایک بھائے ہاتھ بغل میں ہاتھ ڈالتا ہے ایک دائے میں اور کھڑا کر دیتے ہیں کہ اٹھئے چلیے یہاں سے یہ نقشہ ہے تائف کا تو ذاتی ابتلاہ جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اپنے نقطہ عروج کو پہنچ گئی ہے یوم تائف میں یہی وجہ ہے کہ یہ اب ٹرننگ پوائنٹ بن گیا کہ اسی پر جب آپ واپس آ رہے تھے اور تھوڑی دیر کے لئے ایک باغ میں بیٹھیں استراحت کے لئے تو وہاں ملک الجبال حاضر ہوتا ہے حضور کی خدمت میں کہ میں فرشتہ ہوں جو پہاڑوں پر معمول ہوں اور مجھے اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ اگر آپ فرمائیں تو میں ان پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دوں جن کے ماہ بین یہ تائف کی بستی آباد ہے تاکہ اس کے رہنے والے پسکر سرما بن جائیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں کیا عجب کہ اللہ تعالی ان کی آئندہ نسلوں کو ہدایت دے دے اور میں اس موقع پر کہا کرتا ہوں اس وقت بھی ذہن منتقل ہو گیا کہ ہمیں خاص طور پر اس واقعے کے ساتھ ایک بڑا قلبی تعلق ہے اس لیے کہ یہ جو باب الاسلام ہے سندھ جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں اسلام کا جھنڈا لے کر آنے والے محمد ابن قاسم سقفی تھے تائف کے رہنے والے یہ سقیف کا جو قبیلہ ہے یہ تائف کا قبیلہ ہے وہ سقفی تھے تو ان کے ذریعے سے یہاں تک اسلام پہنچا ہے بہرحال اس کے بعد مولانا منادر حسن جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ان نبی الخاتم ان کی بڑی مختصر لیکن سیرت کے موضوع پر نہاعت امدہ اور بہت اہم کتاب ہے میں تو اسے لا بدہ منہو سمجھتا ہوں ہر سنی مسلمان کا اس کے لئے اس کا پڑھنا لازمی ہے اس کی وجہ یہ کہ سیرت کے بارے میں کچھ مغالت مغالتیں ہیں جو اہل تشیع نے پیدا کر دی ہیں ان مغالتوں کو دور کرنے میں وہ بہت مختصر کتاب جو ہے وہ بہت مفید ہے اور بہت ہی بڑی بڑی زخیم جلدوں پر میرے نزدیک وہ چھوٹی سی کتاب بھاری ہے ان نبی الخاتم اس میں انہوں نے یہ نبتہ بیان کیا ہے کہ تائف کا دن حضور کی سیرت متحرہ میں یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ گویا کہ تائف کے دن تک تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو حوالے کیا ہوا تھا لوگوں کے کہ ہمارے اس نبی کو جس طرح چاہو ستا لو جس طرح چاہو عیزائیں پہنچا لو ہماری طرف سے کوئی غیبی امداد نہیں آئے گی کوئی پروٹیکشن جو ہے وہ ہم نہیں دیں گے ان کے صبر کا ان کے ثبات کا ان کے استقلال کا ان کی حمت کا ان کی عظیمت کا جس طرح چاہو انتحان لے لو تھوک بجا کر دیکھ لو یہی وجہ ہے کہ سن دس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی اس طرح کی غیبی جو ہے وہ تحفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل لیکن تائف کے بعد سے حضور کو غیبی تحفظ حاصل ہو گئے اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ سے چل کر آگئے چھے آدمی ایمان لے آئے اگلے سال بارہ ہو گئے اگلے سال بہتر ہو گئے پھر حضور جب مکہ سے نکلے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ گھر کا محاصرہ تھا حضور نکل آئے ہیں اور کسی کو نظر نہیں آیا پھر حضور تین دن اور تین دات جو رہے غار سور میں تو وہاں این اس کے دہانے پر پہنچنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے بچایا ہے گبوتر کے انڈے اور یہ مکڑی کا جالہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حفاظت عطا فرمائی ہے اپنے رسول کو اور جب سراخہ ابن مالک نے آپ کا تعاقب کیا ہے تو تین دفعہ ان کے گھوڑے کے پاؤں جو ہیں وہ زمین میں دھنسے ہیں یہ ساری غیبی تائیدیں آئیں لیکن کب جبکہ دس مرس تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسائب جھیلے مشکلات برداشت کی لوگوں کا استہزاء جو ہے اس کو برداشت کیا لوگوں کی طرف سے دس درازیاں ہوئیں ان کو جھیلا آپ کے سرے مبارک پر کورا کٹ کٹ پھینکا گیا اس کو برداشت کیا آپ کے راستے میں اگر کانٹیں بچھائے گئے ان کو برداشت کیا تین سال کے لیے شہب بنی حاشم میں آپ کو محصول رکھا گیا اسے جھیلا اور پھر یومِ طائف جو ہے اس کا کلائمیکس ہے تو یوں سمجھئے کہ یہ اللہ تعالی کی سنتِ ثابتہ ہے جب امتحان کامل ہو جاتا ہے اور کوئی شخص اپنے خلوصِ ایمان کا ثبوت فراہم کر دیتا ہے اب اللہ تعالی کی طرف سے غیبی نسرت اور غیبی تائید آ جاتی ہے وہی بات جو ہے اگر آپ اجتماعی سطح پر سمجھنا چاہیں تو یہی مسلمانوں کے لیے ہوا غزوہ احضاب میں مسلمانوں کا بحثیت مجموعی یوں تو امتحانات جو ہے ہو رہے تھے مکی دور میں ہوئے حضرت بلال حضرت خباب انہارت کو جیسے ستایا گیا اب وہ ساری تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے لیکن بحثیت امت جو امتحانات شروع ہوئے ہیں مدنی دور میں آ کر وہ اپنے کلائمیکس کو پہنچے غزوہ احضاب کے موقع پر چنانچہ سورہ احضاب میں بھی یہی الفاظ آئیں وزلزلو زلزالا شدیدا ایسا سخت امتحان کہ چند ہزار کی نفری ہوگی کل مدینے کی آبادی کل کوئی اتنا بڑا شہر نہیں تھا کراچی کا یوں سمجھئے کہ سوہا حصہ بھی نہیں بنے گا وہ وہ کل آبادی بلکہ ہزاروں حصہ ہزاروں میں جب کہہ رہا ہوں تو یہ اتنی سی بستی اور بارہ ہزار کا لشتر اسے گھیرے پڑا تھا اس جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وزاغت اللبسار وبلغت الخنوب القلوب الحناجر وتظنون باللہ الزنون یہ نقشہ ہے جو غزوہ احضاب کا سورہ احضاب میں کھیجا گیا ہے جب اس امتحان میں اہل ایمان کامیاب ہو گئے تو اس کے بعد جو ہے یہ ٹرننگ پوائنٹ بن گیا اور حضور نے غزوہ احضاب کے فوراً بعض صحابہ اکرام کو یہ خوشخبری دے دی تھی کہ یہ آخری بار تھی کہ قریش تم پر چڑھ کر آئے تھے لن تغزوکم قریش بعد آمکم حاضا ولیکن لکم تغزونہم اب قریش میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ تم پر چڑھائی کر کے آسکیں اب انیشیئیٹیو تمہارے ہاتھ میں ہوگا اب اقدام تمہاری طرف سے ہوگا تو یہ میں نے اس آیت کی تشریح آپ کے سامنے تھوڑی سی ضروری سمجھی کہ ام حسب تم ان تدخل الجنہ اے مسلمانوں کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ جنت میں داخلہ ہو جائے گا یہ کوئی دھنڈی سڑک ہے کہ اس پر چل کر تم آرام سے یا ریڈ کارپٹ کا تمہارا جو ہے استقبال ہوگا یہاں تو جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے حفت الجنت بالمکارہ جنت کو تو گھیر دیا گیا ہے بڑی ہی تکلیف دے چیزوں کے ساتھ یہاں فقر اور فاقہ برداشت کروگے یہاں مسائل جھیلوگے یہاں قربانیہ دوگے یہاں عیسار کروگے یہاں تکلیفیں جھلوگے تب جنت کے حق دار بنتے ہو ام حسب تم ان تدخل الجنہ کیا تم نے سمجھا تھا کہ جنت میں داخلہ مل جائے گا وَلَمَّا يَاتِكُمْ مَسَلُ الَّذِينَ خَلَوْ مِن قَبْلِكُمْ درہا حالے کہ ابھی تک تو تم پر وہ کیفیات آئیں ہی نہیں وہ تکالیف تم نے تو جھیلی ہی نہیں کہ جو تم سے پہلوں نے جھیلی ہیں مَسَتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَضْضَرَاءُ وَزُلْزِلُ ان کے اوپر فقر و فاقع کی کیفیت آئی انہیں ترہ ترہ کی ایزائیں پہنچیں اور انہیں جھیلہ مارا گیا یہاں تک کے وقت کے رسول اور ان کے ساتھی اہلِ ایمان پکار اٹھے مَتَا نَصْرُ اللَّهِ اَنَا اِنَّا نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبُ اب سورہِ توبہ کی آیت دیکھئے یعنی ہم مضمون ہیں یہ وہ سن پانچ نبوی کی ہیں آیات جو سورہِ انکبوت کی ہیں یہ سن دو ہجری پھر یہ سن نو ہجری یوں سمجھئے کہ یہ سیرتِ متحرہ وحی کے آغاز سے لے کر حضور کے انتقال تک کا اگر یہ بائیس مرسکار صاحب شمار کریں گے تو یہ تقریباً سپیسنگ ان میں ایکول ہو جائے گی کہ یہ تین دفعہ یہ وارننگ آ رہی ہے سورہِ توبہ کی آیت ہے اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُتْرَكُ کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ چھوٹ جاؤ گے تمہیں چھوڑ دیا جائے گا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ اور ابھی تک تو اللہ تعالی نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ کون ہیں تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے کون ہیں کہ جن میں جوشِ جہاد ہے اور ذوقِ شہادت ہے وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِیجَا اور ابھی تو اللہ تعالی نے یہ نہیں دیکھا کہ تم میں سے کون ہیں جو ثابت کر دیں کہ انہیں اللہ اور اس کے رسول اور اہلِ ایمان کے سوا کسی اور کے ساتھ دلی تعلق نہیں ہے دلی محبت کے رشتے کٹ چکے ہیں تمہارے خاندانی علائے تمہارے قبائلی رشتے تمہاری محبتیں تمہاری عصبیتیں اگر یہ تسمیں لگے ہوئے ہیں تب بھی گویا کہ ابھی وہ مقامِ مطلوب تک تم نہیں پہنچے تمہیں تو پہنچنا یہاں ہوگا کہ اللہ اس کا رسول اور اہلِ ایمان کے سوا دلی محبت کسی سے نہ رہے حقوق کا ادا کرنا اور بات ہے والدین اگر مشرک ہیں تو ان کے ساتھ بھی حسنِ سلوک کا حکم ہے لیکن ان کے ساتھ دلی محبت نہیں رہے گی بھائی سگا بھائی ہے ٹھیک ہے بھائی ہونے کے ناتے اس کی کوئی خدمت اس کی کسی تکلیف میں اس کی مدد کرنا یہ دوسری بات ہے لیکن دلی محبت اگر اس سے ہے اگر اس نے اپنا مو اللہ سے موڑا ہوا ہے دین سے برگشتہ ہے وہ کسی اور راستے پر جا رہا ہے تو دلی محبت کا رشتہ اس سے نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ میار تمہارا جو ہے اس پر تم پورے نہیں اترو گے اس وقت تک تم اگر یہ سبجتے ہو کہ جنت میں تھنڈے تھنڈے داخلہ ہو جائے گا تو یہ تمہاری اپنی غلط فہمی ہے تمہارا مغالطہ ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے اب سورہ انکبوت کی آیات جو ہیں ان میں سے جو پہلی آیت یہاں پر ہے اس کو چھوڑ دیجئے اس کا اس مضمون سے تعلق نہیں ہے اب آگے چلیے وہ ہے ہماری آج کی گفتگو کا اصل موضوع جو لوگ بھی اب اس میں ایک بات میں وضاحت کر دوں کہ یہ سب کچھ ان لوگوں کے لیے ایک ناقابل فہم سی باتیں ہوں گی جو دین کے لیے کسی جد و جہد میں بلفیل مبتلا نہیں جو ہاکی کا میچ کھیل نہ رہا ہو باہر بیٹا ہوا کوئی شخص جو ہے باتیں بناتا رہے اس کی کیفیت اور ہے اور جو میدان میں ہے وہ جانتا ہے کہ میں اس وقت کہاں کھڑا ہوں اور مجھے اس وقت کیا کرنا ہے بلکل اسی طرح سمجھ لیجئے کہ دین کے دو تصورات بلکل علید علیدہ ہیں ایک دین کا تصور جامد ہے غیر حرقی تصور ہے بس اپنی نماز روزہ اپنی دینداری اپنے حلال اور حرام کے اوپر آدمی کاربند ہو جائے باقی یہ ہے کہ اپنی صلاحیتیں اپنی قوتیں اپنی توانائیاں اپنے اوقات کل کے کل دنیا بنانے میں سرف ہو رہے ہیں اس میں بھی یہ ہے کہ ہماری عظیم اقصریت تو وہ ہے کہ اس میں ترہ ترہ کے بہانے بنا کر حرام کے دروازے بھی کھول لیتی کیا کریں گزارہ نہیں ہوتا رشوت کے بغیر کیا کریں اگر انکم ٹیکس کی چوری نہ کریں تو کاروبار چل نہیں سکتا کیا کریں جھوٹ نہ بولیں تو کام نہیں چلتا یہ ترہ ترہ کے بہانے بن کے اس میں بھی لوگوں نے اپنے لیے حرام کے دروازے کھول لی لیکن فرض کیجئے کہ ایک شخص اپنے پورے کاروبار میں بھی حلال اور حرام کی پوری پابندی کر رہا ہے لیکن اس کی توانائیاں اصلاً وقف ہیں دنیا کے حصول کے لیے وہ اپنی ساری کوشش ہیں اپنی جد و جہود اپنی توانائیاں اپنے اوقات اپنی صلاحیتیں سرف کر رہا ہے کوئی ڈاکٹر ہے تو ہمتن پروفیشن میں غرق ہے کوئی وکیل ہے تو وہ اپنے پروفیشن کے اندر غرق ہے کوئی دکاندار بزنس مین ہے وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے بس یہ ہے کہ نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے حج کرتا ہے آپ کو یہ جو سٹیٹک کانسپٹ ہے ریلیجن کا غیر حرقی تصور ہمارے ہاں نیکی اور دینداری جمیلے گی اکثر و بیشتر ایسے لوگوں کے ایک ہے دین کا وہ حرقی تصور دائنیمک کانسپٹ آف ریلیجن یہ بالکل برقس ہے وہ تو یہ ہے کہ بندہ مومن کی زندگی کا مقصد ہے دین کا غلبہ اسلامی انقلاب اللہ کے دین کو سربلند کرنا باطل کے نظام کو جڑوں سے اکھیڑ پھیکنا جیسے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی انقلابی کارکن کا ایک انداز ہوتا ہے آج کے دور میں آپ کو انقلابیت زیادہ نظر آتی ہے کومنیسٹوں کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نظام استحصالی نظام ہے یہ ظالمانہ نظام ہے اس نظام کو بے خوب ان سے اکھیڑ کر پھیکنا یہ میرا مقصد زندگی ہے لہذا ایسا شخص وہ اپنی منیمم صلاحیتیں اپنے منیمم اوقات سرف کرے گا دنیا کے لیے اپنی معاش کے لیے اس لیے کہ زندگی کا سلسلہ تو برقرار رکھنا ہے آخر دو وقت کی روٹی تو چاہیے اس کے بغیر تو یہ کہ زندگی کا تسلسل قائم نہیں رہتا لیکن یہ سب کچھ ہوگا زندگی کے لیے اور زندگی ہوگی صرف اپنے مقصد کے لیے کہ اس انقلاب کو برپا کرنے کے لیے زیادہ زیادہ توانائیاں صرف ہو زیادہ سے زیادہ کونے اس میں کھپیں بلکل اسی طرح ایک تصور ہے مذہب کا وہ اسٹیٹک کانسپٹ ایک ہے یہ ڈائنیمک کانسپٹ کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی اقامت دین ان کی زندگی کا مقصد بن گیا غلبہ دین ان کی زندگی کا مقصد ہو ان کی بہتر اور بہتر توانائیاں صرف ہو رہی ہو اللہ تعالیٰ کے دین کے پھیلانے اور اللہ کے دین کو سربلند کرنے میں اب اس کے ساتھ ان کے ظاہر بات ہے کوئی نہ کوئی معاشی جد و جود بھی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کچھ نہ کچھ کاروبار مکہ بھی کرتے رہے اگرچہ وہ کاروبار سکڑتا چلا گیا مدینے میں بھی آ کر انہوں نے کچھ نہ کچھ کاروبار کیا لیکن یہ ہے کہ ان کی زندگی میں یہ صرف ایک زمنی شہ تھی یہ صرف ایک سائد ایشو سمجھ لیجئے اس کو یہ ثانوی مسئلہ تھا اصل توانائیاں اصل قوتیں تمام اوقات بہتر اور بہتر اوقات اور بہتر توانائیاں صرف ہو رہی تھی دین کی اقامت اور غلب ہے دین کی جد و جود میں جو لوگ اس کشم کشم مبتلا ہی نہیں ان کے لیے یہ ساری باتیں بلکل بے تعلق ہوں گی جو شخص اس کشم کشم مبتلا ہے اسے ان میں سے ایک ایک لفظ کے اندر معلوم ہوگا کہ میری لیے ہدایت اور رہنمائی کے کتنے بڑے بڑے موتی ہیں میرے لیے دریا کوزے میں بلد کر دیا گیا ہے لیکن یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے یہ ساری چیز بے مانی ہے یہ صرف اگلوں کی کہانیوں کی طرح انہیں نظر آئے گا کہ یہ تو اساتر الاولین ہیں بس اس وقت کی بات تھی اب تو ہماری یہ کیفیت نہیں ہے لیکن جو شخص بھی اس وقت بھی اس جد و جود میں مبتلا ہو جائے گا اور اس کو وہ سارے مسائل درپیش ہوں گے اس کے اپنے گھر والے کہیں گے کہ اس کی مت ماری گئی ہے پاگل ہو گیا ہے فینیٹک ہے اسے اپنے مستقبل کی فکر نہیں ہے اسے اپنے بال بچوں کی فکر نہیں ہے اسے اپنی جو بچیاں ہیں ان کے مستقبل کا فکر نہیں ہے ان کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں اسے کچھ خیال ہی نہیں ہے اس کے ساری توانائیاں لگ رہی ہیں کسی تحریک میں کسی جد و جود میں آج فلان جگہ اجتماع ہے آج فلان جگہ جانا ہے آج وہاں میری ایک ڈیوٹی لگ گئی ہے بس اس کے سوائے سے کوئی سروکاری نہیں تو وہ سارے تانے جو دیے جاتے تھے صحابہ اکرام کو آپ کو یاد ہوگا بلکل شروع میں ہے سورہ بقرہ کے کہ منافقین سے جب کہا جاتا تھا کہ آمنو کما آمنن ناس بھلے لوگوں کی طرح جیسے دوسرے لوگ ایمان لائیں ویسے تم بھی ایمان لاؤ تو وہ کیا جواب دیتے تھے یہ تو بے وقوف ہیں انہیں اپنے بھلے کی برے کی کوئی تمیز نہیں رہے نفع نقصان کا خیال نہیں رہا یہ آگے کے بارے میں کچھ سوچتے نہیں آخر کوئی بچا کر رکھنا چاہیے کسی مشکل وقت کے لئے کچھ پسنداز ہونا چاہیے یہ تو بمشکل جو ہے کوتے لا یموت کمارہ ہیں باقی ساری ان کی توانائیاں لگی ہوں ہیں دین کے لئے تو یہ تو ہیں نا سمجھ لوگ بے وقوف لوگ ہم ایسے بے وقوف نہیں ہیں ہم تو دائیں بائیں دیکھ کر چلیں گے آگے پیچھے کا جو ہے دھیان کر کے ہم چلیں گے تو یہ ہے ان کا طرزیام المنافقین کا اسی طرح سورہ توبہ میں ہے کہ ان لوگوں کی تو مت مار دی ہے ان کے دین نے ان کو عجیب ایک مغالتے میں ڈال دیا ہے دھوکے میں ڈال دیا ہے انہیں کسی چیز کی فکر نہیں ہے تو میں نے اس وصرف یہ واضح کرنا چاہا ہے کیونکہ ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید کا فہم مجھے بہت اچھی لگی بات ایک صاحب کی کہ جنہوں نے اپنی تفسیر کے مقدمے میں یہ بات لکھی ہے کہ قرآن وہ کتاب نہیں ہے کہ جسے آرام سے اپنے ڈرائنگ روم میں یا سجے سجائے سٹڈی روم میں کسی آرام کرسی پر اور آپ کو معلوم ہے کہ سٹڈی روم میں خاص قسم کی کرسیاں بھی ہوتی ہیں بہت جو لوگ ہیں مترفے ان لوگوں کے ہاں جو ذرا جھولتی بھی ہو کہ بیٹھے ہوئے پڑھ بھی رہے ہیں جھول بھی رہے ہیں اس طرح سے قرآن سمجھ میں نہیں آسکتا قرآن کو سمجھنے کا میں یہ مثال خود دے رہا ہوں یہ ان کی دیوئی نہیں ہے چونکہ ہماری وہ میڈیکل کی ایڈوکیشن میں بالکل آغاز میں ڈسیکشن ہوتی ہے ڈیڈ باڈی کی اور اس کے لیے کتاب ہے مینول آف ڈسیکشن وہ مینول آف ڈسیکشن میں یہ بتاتا ہے اب یہاں پر اپنے اس چاکو سے شگاف لگاؤ یہاں اب ذرا ہٹاؤ کھال کو تو تبھی یہ چیز نظر آئے گی پھر اس کو ذرا ہٹاؤ گے تو پھر یہ چیز نظر آئے گی پھر اس کو ہٹاؤ گے تو یہ چیز نظر آئے گی وہ ایک ایک سٹیپ اس طدر سائنٹیفیکلی اس کے اندر دیا گیا ہے کہ آپ اس کے مطابق کرتے جائیے تو آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے قرآن در حقیقت ایک اسلامی تحریک کا یہ وہ رہنما کتاب ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل کرتے جائیے تو اس کا ایک پہلو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا آگے بڑھیں گے تو معلوم لوگا اوہو یہ مسئلہ وہ تھا جو آج مجھے درپیش ہے آج مجھے پاگل کہا جا رہا ہے یہی بات تھی کہ صحابہ اکرام کو کہا گیا تھا کہ بے وقوف ہیں کیوں کہا گیا تھا آخر بتا کہنے والے جو تھے وہ بھی بڑے سمجھدار لوگ تھے یعنی جہاں تک دنیا بھی جس کو آپ کہتے ہیں ورلی وائز ورلی وائز تو اصل میں منافق ہی تھے اہل ایمان تو ورلی وائز نہیں تھے وہ تو ورلی وائز تو تھے آخرت کی سمجھ تو انہیں تھی اور آخرت کو انہوں نے اپنا مقصود بنایا تھا اس اعتبار سے تو ان سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں کیونکہ ایک حدیث حضور کی میرے ذہن میں آئی بڑی پیاری حدیث ہے حکمت کا بہت بڑا موطی ہے یاد کر سکتے ہیں تو یاد کر کے اٹھئے القیس ہو قیس کہتے ہیں ہوش مند سمجھدار آدمی فرمایا کہ یہ دیفنیشن جو ہے سمجھدار آدمی کی اور ہوش مند آدمی کی یہ ذرا سمجھ لو القیس ہو سمجھدار اور ہوش مند آدمی وہ ہے مندان نفسہو جو اپنے نفس کو تو قابو میں رکھے کنٹرول میں رکھے وعملہ لما بعد الموت اور عمل کر رہا ہو محنت کر رہا ہو بھاگ دوڑ کر رہا ہو اس دنیا کے لئے نہیں بلکہ موت کے بعد والی زندگی کے لئے وہ ہے قیس وہ ہے سمجھدار وہ ہے دانا اس نے جان لیا ہے کہ اصل زندگی وہ زندگی ہے یہ تو عارضی میرا ٹھکانہ ہے آج نہیں تو کل یہاں سے جانا ہے اصل زندگی وہ ہے وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِ الْحَيَوَانَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اصل گھر تو ہے یہ آخرت کا گھر کاش کے انہیں معلوم ہوتا تو جن لوگوں نے اس حقیقت کو پہچان لیا آہو ظاہر بات ہے کہ جو دنیا دار لوگ ہیں جو دنیا کو اپنا اصل مقصود بنائے بیٹھے ہیں ان کے نزدیک وہ پاگل ہیں بے وقوف ہیں احمق ہیں وہ ادھار پر جا رہا ہے نقد کو چھوڑ کر یہ دنیا نقد ہے وہ ادھار ہے آخرت جو ہے وہ کل آنی ہے اور دنیا آج ہے یہاں کا نفع فوری نفع ہے وہاں کا نفع دیر میں آئے گا یہاں کی تکلیف فوراں محسوس ہو رہی ہے وہاں جہنم کی آگ تو جب جلائے گی جلائے گی لیکن یہاں کی جو تکلیف ہے وہ فوری ہے اس اعتبار سے ان لوگوں کے نزدیک وہ پاگل ہیں احمق ہیں بے وقوف ہیں کہ جنہوں نے اس ادھار کے لیے اس نقد کا نقصان جو ہے وہ گوارہ کر لیا ہے تو میں صرف یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری باتیں میں دعا کرتا ہوں کہ ان اجتبارات میں جو لوگ آ رہے ہیں ان سب کے اندر دین کا یہ حرقی تصور دین کا یہ انقلابی تصور دین کا یہ اقامت دین کی جد و جہد والا تصور کہ اصل تقاضی ایمان کا یہ ہے کہ اللہ کے دین کی سربلدنی کے لیے جد و جہد کی جائے اور اس کے ساتھ پھر یہ نماز یہ روزہ یہ حج اور یہ زکاة پھر ان کی اصل برکات کا ظہور ہوگا اس لیے کہ یہ چیزیں اصل میں ذریعہ بنتی ہیں مومن کے اندر وہ صبر اور ثبات پیدا کرنے کے لیے کہ جو میدان میں ضروری ہے وہ قوت مقاببت پیدا ہوگی ان چیزوں کے ذریعے سے پھر ان چیزوں کے اندر معنی نظر آئیں گے ورنہ نماز ایک ریچول بن کر رہ جائے گا رہ گئی رسمِ ازاں روحِ بلالی نہ رہی اور فلسفہ رہ گئی یا تلقینِ غزالی نہ رہی وہ ایک رسم بن کر رہ جائے گی لیکن جب انسان کا وہ مقصد زندگی معین ہو چکا ہو اس لیے بارہا میں نے یہ شیعر پہلے بھی آپ کو سنایا ہوگا ملک نسول اللہ خان عزیز مرہوم کا یہ شیعر مجھے بہت پسند ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی یہ نماز جو ہے اب دیکھئے سورہ بقرہ میں آتا ہے مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے نماز گویا کہ جو شخص اس میدان میں ہے جو اس جد و جہد میں ہے جسے ہر وقت ایک چومکی جنگ لڑنی پڑ رہی ہے اس کو معلوم ہے کہ نماز کتنا بڑا سہارا ہے یہ نماز کتنی قوت انسان کو دیتی ہے لیکن جو اس جد و جہد میں ہے ہی نہیں جو اس میدان میں اترا ہی نہیں جو صرف دین کے اسٹیٹک کانسٹ کے اوپر مطمئن ہو کر بیٹھا ہوا ہے جو اپنی انفرادی عبادت گزاری اور انفرادی دینداری جو ہے اس کے دائرے سے باہر قدم ہی نہیں رکھ رہا تو اسے تو مسئلہ ہی درپیش نہیں اس کے لیے پھر نماز ایک عبادت بن کر رہ جائے گی صرف اور ہوتے ہوتے وہ صرف عبادت سے بھی بے نکل جائے گی یہ شعب علی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے میں جو آپ کو سنا رہا ہوں ہوتے ہوتے عبادت بھی نہیں رہے گی عادت بن جائے گی وہ محض ایک روٹین ہوگا اس کا اور اس کے سوا اس کی کوئی حیث نہیں تو یہ ہے ذرا اللہ تعالی آپ میں سے ہر ایک کو مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ خدا تجھے کسی طوفہ سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں استراب نہیں وہ طوفہ جو ہے کہ انسان کے اندر اقامت دین کا جذبہ جو ہے وہ ایک لاوے کے مانندر پکڑا اور وہ یہ ستے کر لے کہ انہا صلاتی و نسوکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین میری نماز میری قربانی میری زندگی میری موت سب کی سب اللہ کے لیے تو یہ زندگی جب اللہ کے لیے ہو جاتی ہے کہ اس کا اصل مصرف ہے تیرے دین کا غلبہ تیرے دین کی سربلندی کی جد و جہد اس کے لیے یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی معاش کا ذریعہ کوئی وسیلہ اگر اختیار کرتا ہے تو وہ سانوی شے بن جائے گی اللہ تعالی ہم سب کو اس عظم سے ہمارے سینوں کو بھر دے تو اگر آپ ذرا اس کیفیت کو تاری کر لیں اپنے اوپر چاہے ابھی وہ آرٹیفیشل ہی تاری ہیں آپ تب آپ کو ان آیات کے معانی سمجھ میں آئیں گے جو اب ہم پڑھنے والے ہیں اب اس میں سب سے پہلی ہدایت جو دی جا رہی ہے یہ سورہ عنقبوت کا پانچوہ رکوع ہے جو یہاں سے شروع ہوتا ہے اور اکیسوہ پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اس لیے آپ کو بعد میں جا کر مصرف میں تلاش کرنے میں بڑی آسانی ہوگی تلاوت کیا کرو اس کی جو کچھ کے وحی کیا گیا ہے تمہاری طرف کتاب میں سے ایک بات یہ میں نے پہلے بھی ارز کی ہے آپ پھر نوٹ کر لیجی آج کہ مکی صورتوں میں بالعموم خطاب جو ہے حضور سے ہوتا ہے واحد کے سیغے سے اتلو واحد کا سیغہ ہے یہاں گویا کہ مخاطب کون ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ خطاب صرف حضور سے نہیں ہے بات جو کہی جا رہی ہے وہ پوری امت کے لیے ہے بلکہ اصلاً امت کے لیے حضور کو نمائندے کی حیثیت سے خطاب کیا جا رہا ہے امت کے نمائندے کی حیثیت سے اتلو ما اوہیا الیکا من الكتاب تلاوت کیا کرو جو کچھ کے نازل کیا گیا ہے آپ پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں سے اب یہ الکتاب نوٹ کیجئے الکتاب کا لفظ ایک تو قرآن مجید میں آتا ہے تمام کتابوں کے لیے تورا تنجیل زبور صحف ابراہیم اور قرآن ان سب کو جمع کیجئے تو یہ الکتاب بن جائے گی اس لیے کہ یہ گویا کہ ان سب کو اپنے دابن میں سموٹ لے گی اس اعتبار سے قرآن کیا ہے من الكتاب اس الکتاب کا یہ ایک جز ہے مہیمن ہے آخری ایڈیشن کہہ لیجئے اس الکتاب کا وہ قرآن ہے لیکن یہاں ایک اور پہلو سے بھی من الكتاب اس معنی میں کہ ابھی تو پانچوہ برس ہے نا یہ میں ارز کر چکا ہوں کہ سن پانچ میں نازل ہوئی ہے سن پانچ نبوی ہجری نہیں سن پانچ نبوی ہجرت سے سات سال پہلے یہ سورہ مبارکہ نازل ہو رہی ہے یعنی حضور پر ابھی وحی کا آغاز ہوئے کل پانچ برس ہوئے تو سن پانچ میں ابھی کتنا قرآن نازل ہوا ہوگا اول تو یہ کہ مکی قرآن جو ہے وہ پورے قرآن کا دو تہائی بن جاتا ہے ایک تہائی تو ابھی مدینہ ہی میں جا کر اترنا ہے ابھی وہ تو آیا ہی نہیں اور اس میں سے بھی یوں سمجھ یہ کہ جو دو تہائی ہیں اس کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس کا بھی ایک تہائی سے زیادہ نازل نہیں ہوا ہوگا تو اس لیے فرمایا جو کچھ اس الکتاب میں سے الکتاب سے مراد اگر یہاں قرآن لیں تو معنی کیا ہوں گے جو کچھ اس میں سے نازل ہو چکا ہے اب تک اور اگر الکتاب کو تمام کتابوں کے مجموعے سے تعبیر کریں تو اس سے مراد قرآن ہوگی تو فرمایا اُدْلُو مَا اُحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ تھی الابت کیا کرو اس میں سے کہ جو وحی کیا گیا ہے آپ کی جانب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں سے وَعَقِمِ الصَّلَا اور نماز کو قائم رکھو مضبوطی کے ساتھ اِنَّ الصَّلَا تَنْهَارِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ یقیناً نماز روکتی ہے منع کرتی ہے بچاتی ہے فہش چیزوں سے بھی اور منکرات سے بھی برائیوں سے بھی وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اَكْبَرِ اور جان لو کہ اللہ کا ذکر یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑی شئے ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَسْلَعُونَ اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے جانتا ہے اب یہاں اصل میں بات سمجھنے کی کیا ہے کہ دیکھئے اس راہ میں صبر و ثبات اور استقلال کے لیے اولین چیز جو ضروری ہے وہ تعلق معا اللہ ہے اللہ کے ساتھ جتنا گہرا تعلق ہوگا اتنا ہی آپ اللہ کے لیے فاقع جھیل سکیں گے اتنا ہی آپ اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دے سکیں گے اس کو یوں سمجھئے کہ عشق مجازی جو ہے دنیا کا عشق اس کو قیاس کر لیجے کسی کو کسی مجنو کو کسی لیلہ سے جس درجے کا عشق ہوگا اسی درجے کی قربانیاں وہ دے گا اسی درجے کی مشکلات جھیلے گا اسی درجے میں ہو سکتا ہے کہ وہ شیری اور فرہاد کا قصہ ہے وہ انسان جو ہے اپنی جان کو حلکان کر دے گا اس لیے کہ عشق پر سارا دار و مدار ہے جس سے قلبی لگاؤ ہے اس کے لیے آپ مسائب جھیلیں گے جس سے محبت ہے اس کے لیے آپ تکلیفیں برداشت کریں گے ہمارے ہاں کتنے ہیں آپ خود اپنے گریبانوں میں جھانکیے اپنے سینے پر ہاتھ رکھیے آپ کو اولاد سے محبت ہے اس اولاد کے لیے آپ کیا کچھ نہیں کرتے کتنے پاپڑ نہیں بیلتے ورنہ ایک آدمی کو اپنے دو وقت کی روٹی کے لیے کتنی محنت کی ضرورت ہے وہ ساری محنت مشقت جو کر رہا ہے صبح سے لے کر شام تک کی کبر توڑ دینے والی محنت کس کے لیے کر رہا ہے اولاد کے لیے کر رہا ہے اس لیے کہ اولاد سے محبت ہے اور آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو گویا کہ کلیتاً اپنے وجود کو اولاد کی شخصیت میں گم کر دیتے ہیں اس لیے کہ ان کا کوئی اور ہائر آئیڈیل زندگی بھی نہیں ان کا جینا مرنا ان کی نواز ان کی قربانی ان کا جینا ان کا مرنا ان کی بھاگ دور ان کی صحیح جو جو سب کی سب اولاد کے لیے تو جس سے تعلق خاطر ہوگا جس سے محبت ہوگی اسی کے لیے آپ قربانی کریں گے اسی لیے آپ محنتیں کریں گے اب ظاہر بات ہے کہ دین کے لیے قربانی دین کے لیے محنت دین کے لیے عیسار دین کے لیے جد و جہود دین کے لیے دنیا کا نقصان برداشت کرنا تب ہی ممکن ہوگا جبکہ اللہ سے محبت ہو اللہ سے آپ کا تعلق مضبوطی کے ساتھ قائم یہ اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوطی سے قائم رکھنے کے لیے دو چیزیں بتائی گئیں بلکہ پہلے ایک چیز سمجھ لیجئے وہ ہے ذکر اللہ کی یاد یہ ذکر جو ہے یہ ہے کہ جو آپ کا تعلق اللہ سے بہاتا ہے اس سے اس کے ساتھ تعلق جو ہے وہ استوار ہوتا ہے تازہ رہتا ہے اگر کہیں اس کے اوپر گرد و غبار آ جائے دنیا کی مصروفیات اور مشغولیتوں کی وجہ سے دنیا کے صدموں کی وجہ سے دنیا کی مصیبتوں کی وجہ سے تو جب اللہ کو آپ یاد کرتے ہیں تو وہ ایسے ہے جیسے کہ پھر آپ نے وہ گرد و غبار جھٹک دیا اور آپ کے دل کے اندر پھر اللہ کی محبت جو ہے وہ اثر نو جاگزی ہو گئی وہ پھر اس کے اندر سے چمک اٹھی یہ ذکر ہے اصل میں کہ جو بندہ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے اس کو سب سے زیادہ قوت عطا کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے لیکن ذکر کے بارے میں اب چند چیزیں میں ارز کروں گا اس سے پہلے یہ مدامین کبھی نہیں آئے ہیں ان محفلوں میں لا توجہ سے اس کو سنیے ہمارے ہاں ذکر کے بارے میں بڑے مغالتیں ہیں اس لیے کہ سب سے پہلا مغالتہ تو یہ ہے کہ ذکر اور ذریعہ ذکر ان دونوں چیزوں کو گڑمٹ کر دیا گیا ہے ذکر اور ہے ذریعہ ذکر اور ہے ذکر کیا ہے استہزار اللہ فی القلب ذکر اصل میں ہے اللہ کو دل میں موجود رکھنا اللہ کو دل میں یہاں اس کی یاد یا اس کی محبت یا اس کے ساتھ لگاؤ اور تعلق کو قائم لکھنا استہزار اللہ فی القلب اب جس چیز کو ہم ذکر کہتے ہیں وہ ذریعہ ذکر ہے میں بیٹھ کر اگر کہہ رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ذریعہ ذکر ہے ذکر نہیں ہے اب اگر یہ آپ سبحان اللہ کی تصمیح تو کر رہے ہیں لیکن دماغ آپ کا چکر لگا رہا ہے اپنے کاروبار میں آپ نے کوئی پرابلم تھا دکان سے اٹھ کر آئے ہیں اور ذہن آپ کا اسی اسی پرابلم کو حل کرنے میں لگا ہوا ہے تو چاہے تصمیح آپ نے پوری کر لی تو ذکر کا یہ ذریعہ تو آپ نے اختیار کیا ذکر آپ کو حاصل نہیں ہوا اسی طریقے سے نماز کیا ہے ذریعہ ذکر ہے سورہ تاہہ کی بڑی پیاری آیت ہے وہ اور وہ ابتدائی وحیوں میں سے ہے جو بلکہ پہلی وحی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوئی اس میں الفاظ آتے نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے مقصود کیا ہے ذکر استہزار اللہ فی القلب اس کا ایک ذریعہ یہ نماز ہے کہ آپ اپنے دھندوں میں لگے ہوئے تھے ازان کی آواز آئی فوراً اٹھے وضو کیا آپ مسجد کی طرف چل پڑے مہاں گئے آپ کھڑے ہوئے نماز میں اور آپ نے سورہ فاتحہ جو یوں سمجھئے کہ پورے قرآن مجید کا لب لباب ہے اس کا نچوڑ ہے اس کا خلاصہ ہے اس کو آپ نے ہر رکعت کے اندر پڑھا یا سنا اگر آپ امام کے ساتھ ہیں امام قرآن کر رہا ہے آپ سن رہے ہیں اگر آپ علیدہ پڑھ رہے ہیں تو آپ خود پڑھ رہے ہیں تو آپ نے پڑھا یا سنا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کے تازہ ہو گیا وہ آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ جو گرد و غبار آ گیا تھا یہ چار گھنٹے چھے گھنٹے آپ دکان پر بیٹھے رہے صبح آٹھ بجے آ گئے دن کے ایک بجے تک نہ معلوم کتنے گاہک آئے کیا کیا گفتگویں ہوئیں اب یہ جو آپ کے شعور کے اوپر ایک گردہ پڑ گیا اللہ کے ساتھ تعلق کے اندر کچھ کمزوری واقع ہوئی ہے اس کو تازہ کرنا مجھے حفیظ جالندری کا یہ شعر بہت پسند ہے بڑا پیارا شعر ہے ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ سرکشی نے کر دیئے دھنڈلے نقوش بندگی آؤ سجدے میں گریں لوہ جبی تازہ کریں یہ لوہ جبی پر ہمارا لکھا ہوا نا کہ ہم بندے ہیں اللہ کے ہم آقا نہیں ہیں ہم اپنے وجود کے مختار اور مالک نہیں ہیں کہ جو چاہے کریں ہم تو ہمارا آقا وہ ہے ہم اس کے بندے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے میں تو یہاں کر رہا ہوں کہ خارجی اثرات جو ہیں کہ آپ کاروبار میں لگے رہے کسی اور دھندے میں لگے رہے ڈاکٹر ہے مریضوں کو دیکھ رہا ہے کوئی بچہ چیخ رہا ہے اب یہ پانچ گھنٹے جو اس کیفیت میں گزرے ہیں اور اس سے ذرا اس تعلق ما اللہ کے اندر کمی آئی اب آؤ کہ اس کو تعدہ کر لیں یہاں حفیظ نے بلکہ دوسری بات کی طرف تمجدل آئی ہے خود ہمارے اندر سے جو عبال اٹھتا رہتا ہے نفسانیت کا اور اپنے تکبر کا اور شیطان جو پھونکے مارتا رہتا ہے ہمارے گھنگے تو اس سے بھی وہ بندگی کا نقش جو ہے وہ مدھم پڑ جاتا ہے تو خارجی اثرات ہوں یا داخلی اثرات ہوں ان سے اگر وہ اہدے بندگی جو ہے جو ہماری پیشانی پر نقش تھا وہ کچھ مدھم پڑ گیا تو آؤ کہ سجدے میں گریں تاکہ ہماری جبین جب زمین پر ٹکے اللہ کے سامنے تو ہمارا وہ گرد و غمار اوپر سے ہٹ جائے اور اللہ کی بندگی کا وہ نقش تعدہ ہو جائے تو سرکشی نے کر دیئے دھندلے نقوش بندگی آؤ سجدے میں گریں لوہے جبین تازہ کریں تو نماز بھی ذکر کا ذریعہ ہے آپ نے بات سمجھ لیں اب اگر ایک شخص نماز ادا کر رہا ہے فرض کیجئے کہ اس نے سترہ رکعتیں جو ہیں وہ عشاقی پڑھ لیں پوری سترہ گن کر چار پہلی سنتیں بھی پھر چار فرض بھی باجمات ادا کیے پھر دو سنتیں نفل ویتر پھر نفل سب کر لیے لیکن دماغ کمی کسی وادی میں فی کل وادی یہی مون کہیں کسی خیال میں کہیں کسی چکر میں وہ آپ کو اگر حضور قلب حاصل نہیں ہوا تو ذکر حاصل نہیں ہوا اس کے یہ مانی نہیں کہ نماز بیکار گئی یہ ہے بالکل منکرین سنت اور منکرین حدیث اس انتہا تک بات کو لے جاتے ہیں آپ کے لئے نماز ضائع نہیں جائے گی اس لیے کہ آپ نے جو یہ مشقت لیے لی ہے عشاقی نماز ہے اس وقت تو آپ کا جسم تھکا ہوا تھا جسم جو اندر سے تقاضہ کر رہا تھا کہ جاؤ لیٹ جاؤ آرام کرو یا ممکن ہے کہ یہ تقاضہ ہو رہا ہو کہ آج فلان ڈراما آ رہا ہے ٹیلی ویژن پہ چلو بیٹھو اس کو دیکھو اس وقت اگر آپ ان تمام چیزوں سے مو موڑ کر آئے مسجد میں آپ نے حاضری دی سترہ رکعتیں آپ نے ادا کی اللہ ظالم نہیں ہے کہ آپ کی اس مشقت کو وہ انریوارڈڈ رہنے دے اس کی عجرت ملے گی اس کا عجر ملے گا اس کا ثواب ملے گا آپ نے فرض سمجھا تو آئے نا اللہ تعالی کے جناب میں آپ نے اپنے ایمان کا ایک ثبوت تو فرام کیا نا کہ مجھے میں نے سمجھا ہے کہ یہ نماز فرض ہے لہذا میں یہاں حاضر ہوا اس لیے یہ نہ سمجھئے کہ یہ نماز زائے جائے گی زائے نہیں جائے گی فرض ادا ہو گیا اس کا عجر و ثواب آپ کو ملے گا لیکن یہ کہ جو اصل مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا وہ ذکر جو اس کا اصل مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوگا اگر حضورِ قلب نہیں ہے اگر آپ نے یہ محسوس نہیں کیا جیسے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب نماز میں سجدر کے لیے جب پیشانی زمین پر ٹکاؤ تو یوں محسوس کرو کہ گویا کہ تم نے اپنے رب کے قدموں پر سر رکھ دیا ہے اب یہ کیفیت اگر کسی کو حاصل ہو رہی ہو جب وہ کھڑا ہو اللہ کے حضور میں تو ایسے کھڑا ہو کہ جیسے واقعتاً اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کم سے کم اس درجے کا استہذار حاصل ہو جائے کہ میں اللہ کے حضور میں اس وقت حاضر ہوں جیسے حضور نے فرمایا اِذَا قُنْتَ لِسَّلَاةِ فَصَلْ لِسَّلَاةِ الْمُوَدَّا جب نماز پڑھنے کھڑے ہو تو یہ سمجھ کر پڑھو کہ شاید یہ زندگی کی آخری نماز ہو پھر شاید نماز کی نوبت نہ آئے کیا پتا ہے کس کے پاس گارنٹی ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر آپ نکلیں یا فجر کی نماز پڑھ کر آپ مسجد سے نکلیں اور کوئی تیز رفتار گاڑی آپ کو رونکی ہو کچلتی ہو چلی جائے اور واپس جو ہے وہ آپ کی لاش پہنچے گھر آپ زندہ صالب نہ پہنچ سکے تو ہر نماز سے پہلے اگر انسان یہ محسوس کرے جیسے کہ حضور نے فرمایا کس قدر یہ پریکٹیکل ایک سائیکولوجیکل نفسیاتی جو ہے تعلیم ہے کہ جب بھی نماز پڑھنے کھڑے ہو تو یہ سمجھ کر پڑھو کہ شاید یہ زندگی کی آخری نماز ہے اور این ممکن ہے کہ اس کے بعد نماز کا وقت نہ ہے تو یہ کیفیات آپ سوچئے کہ اگر حاصل ہو نماز میں تو پھر وہ نماز کیا ہوگی وہ نماز وہ ہوگی جسے حضور نے فرمایا کہ یہ نماز اہل ایمان کے حق میں میراج کے درجے میں اس میں ہم کلام ہوتے ہیں آپ اللہ سے جیسے کہ حضور ہم کلام ہوئے میراج میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو یہ نماز کا ذریعہ ہے اب میں ایک بات کہہ رہا ہوں تیسرے نمبر پر یہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بھی ذکر کا ذریعہ ہے نماز پڑھتے ہیں آپ یہ بھی ذکر کا ذریعہ ہے البتہ ایک چیز وہ ہے کہ جو مجسم ذکر ہے ذکر کا ذریعہ نہیں ذکر مجسم ذکر قرآن مجید نے از ذکر کا لفظ کس کے لئے استعمال کیا اہلِ علم بھی موجود ہیں یہ آیت آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ اِنَّا لَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے ہی اس از ذکر کو نازل کیا ہے دی ریمیمبرنس اس قرآن قرآن ہے یہ جو از ذکر ہے سرابہ ذکر ہے ہمہ تن ذکر ہے لہٰذا ذکر جو ہے اب میں نے جہاں سے عام طور پر ذکر کا اطلاق ہوتا تھا اس سے میں ریورس آرڈر میں لے کر آیا کہ یہ تو معلوم ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی تصویح کرنا یہ ذکر ہے لیکن نباز کے بارے میں شاید یہ سامنے نہ ہو کہ یہ ذکر کا جامع ترین ذریعہ ہے اور اس سے آگے یہ چیزیں اس سے اوجل ہو چکی ہے کہ کل ذکر ہمہ تن ذکر مجسم ذکر اثر تاپا ذکر وہ قرآن مجید ہے اب اس آیت میں آپ دیکھئے وہ اس آرڈر میں بات آئی اُتْلُو مَا اُوْحِيَا اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابُ سب سے پہلے جو سب سے اہم حصہ ہے ذکر کا اس سے یہاں باشروع کی گئی قرآن کی تلاوت سے بڑا ذکر کوئی نہیں قرآن کی تلاوت دعا کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اَدْدْعَو مُقْهُ الْعِبَادَةِ اَدْدْعَو حُوَ الْعِبَادَةِ دعا جو ہے وہ عبادت کا جوہر ہے نچوڑ ہے لیکن حضور نے فرمایا کہ جس شخص کو قرآن مجید کی تلاوت نے دعا سے روکے رکھا اس شخص کو اللہ تعالیٰ دعا کرنے والوں سے بہت زیادہ عطا فرمائے گا یعنی اسے دعا نہیں بلکہ وہ قرآن مجید ہی کی تلاوت میں لگا ہوا ہے دعا کی طرح توجہ نہیں ہوئی اب جو مانگنے والے ہیں دعا کرنے والے ہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا ان سے کہیں پڑھ کر انہیں دے گا کہ جو مشغول رہے تلاوت قرآن تو سب سے بڑا ذکر قرآن ہے جو مجسم ذکر ہے جس کے لیے بطور علم یہ لفظ آیا ہے یہ گویا کہ پروپر ناؤن ہے اس کے لیے یہ از ذکر ہم نے آپ کے طرف اس لیے نازل کیا کہ جو چیز ہم نے لوگوں کے لیے اتاری ہے اس کو آپ ان پر واضح کریں اس کی تبعین فرمائیں اس کی توضیح فرمائیں اپنے قول سے اپنے عمل سے اس کی وضاحت کریں وہاں بھی لفظ از ذکر آیا قرآن کے لیے اور یہ متعدد آیات اور بھی لیکن اب وقت نہیں ہے کہ میں ان سب کو کوٹ کروں تو اب ذکر کو یوں سمجھئے آج اس موضوع پر پورے طور پر اس کا احاطہ کر کے اٹھئے ایک بات تو ہمیں یہاں سے معلوم ہو گئی وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرِ یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑی شئے ہے بہت بڑی شئے نہیں اکبر ہے افعل التفضیل سب سے بڑی شئے اس راہ میں صبر کے لیے اس راہ میں استقامت کے لیے اس راہ میں پامردی کے لیے اللہ کے دین کے لیے عیسار اور قربانی کرے انسان اور دل پجمردہ نہ ہو بلکہ اور خوشی ہو اور اس کے اندر جو ہے اس کے دل کی کلی کھلتی چلی جائے کہ اللہ کی راہ میں یہ تکلیف بھی آئی ذہن نصیب کہ اللہ نے ہمیں استعابل سمجھا کہ ہمیں اپنی راہ کی اس تکلیف کے لیے منتقب کر لیا اللہ کی راہ میں مجھے یہ جلا کٹا فقرہ بھی سننا پڑا ذہن نصیب کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر جلے کٹی باتیں سننی پڑیں تو ہمیں بھی اس کا کوئی حصہ ہمیں بھی نصیب ہو گیا تو بجائے اس کے کہ اس سے دل پجمردہ ہو دل کی کلی کھلے وہ ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اَكْبَر تو اس میں سب سے بڑی چیز جس سے انسان کو بدد ملے گی وہ اللہ کا ذکر ہے لیکن اللہ کے ذکر کے بارے میں جو باتیں میں نے ارز کی نمبر ایک یہ کہ ذکر علیدہ ہے ذریعہ ذکر علیدہ ہے ذکر ہے استہزار اللہ فی القلب اس کے لیے جو ذرائع اختیار کیے جائیں گے اب ان میں جب میں اوپر سے چلوں گا نزولی ترتیب سب سے اوپر کیا ہے تلاوت قرآن اُطْلُ مَا اُحْيَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَاب اس لیے کہ قرآن از ذکر ہے لہذا اس کی تلاوت سب سے بڑا ذریعہ ذکر ہوگا سب سے اہم سب سے مقدم سب سے پہلا ذریعہ ذکر تلاوت قرآن اُطْلُ مَا اُحْيَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَاب نمبر دو پر ہے نماز نماز جو ہے اس کے بارے میں میں یہ ارز کر دوں کہ یہ جامع ترین ذریعہ ذکر ہے مقدم ترین وہ ہے قرآن کی تلاوت اہم ترین ہے قرآن کی تلاوت لیکن جامع ترین یہ ہے وہ کس لیے کہہ رہا ہوں اس میں دیکھئے چار چیزیں جمع کر دی گئی ہیں نمبر ایک اس میں ذکر قولی بھی ہے ذکر عملی بھی آپ پڑھ بھی رہے ہیں سورہ فاتحہ زبان سے بھی کہہ رہے ہیں سبحان رب العظیم زبان سے بھی کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اور رکو میں بھی جا رہے ہیں اللہ اکبر کہہ کے جب آپ گئے رکو میں تو آپ نے اپنے وجود سے بھی ذکر کیا اپنے وجود سے بھی گویا کہ ظاہر کیا کہ آپ اللہ کی بڑائی کے قائل ہیں کہ آپ اس کے سامنے رکو میں آگئے ہیں پھر آپ جب سجدے میں گرے ہیں تو گویا کہ آپ نے اپنے پورے وجود سے ظاہر کیا کہ آپ کے ذہن میں آپ کے قلب پر اللہ کی عظمت کا نقش اتنا گہرا ہے کہ آپ نے اپنی پیشانی اس کے قدموں پر دی معلوم یہ ہوا کہ یہ ذکر قولی بھی ہے اور ذکر عملی بھی شامل ہے جیسے سائنس کی تعلیم ہوتی ہے کلاس روم میں لیکچر ہوتے ہیں اور پھر جا کر لیبارٹری میں ایکسپریمنٹیشن ہوتی ہے یہ دونوں چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں تب وہ بات راسخ ہو جاتی ہے تو ذکر قولی اور ذکر عملی اور نمبر دو ذکر قولی میں بھی اب یہ میں ایک اسطلاع خود ایجاد کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ایک ہے ایکٹیو ذکر اور ایک ہے پیسیو ذکر ایکٹیو ذکر کیا ہے جس میں خطاب ہوتا اللہ کے ساتھ جس میں کہ علامہ اقبال نے میننگ آف پریئر اس میں ایک میننگ آف پریئر اسلام میں دعا اور نماز کا مقام کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے بڑی پیاری بات یہ کہی ہے کہ انسان جب دعا کرتا ہے اللہ سے تو اس میں وہ انائے صغیر انائے کبیر کے بالکل سامنے آ جاتی ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ جملہ خبریہ کی شکل میں اللہ اکبر اللہ اکبر آپ نے چونتیس مرتبہ کہا اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے یہ غائب کے سیزے میں بات ہو رہی ہے اس میں خطاب نہیں ہے اس لیے میں اس کو کہتا ہوں پیسیو ذکر اور ایک ایکٹیو ذکر ہے جس میں آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں یہ کیا ہے اس میں آپ اللہ سے ہم کلام ہیں یہاں آپ کی وہ انائے صغیر دی فائنائٹ ایگو وہ بالکل ان فائنائٹ ایگو کے سامنے آ کر اس سے خطاب کر رہی ہے تو افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر اٹھتے ہیں ہجاب آخر کرتے ہیں خطاب آخر تو یہ جو خطاب والا انداز ہے نماز میں آپ کو یہ بھی ملے گا سورہ فاتحہ کا اہم ترین حصہ یہی ہے شروع میں جو ہے غائبانہ انداز میں آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ غائبانہ انداز ہے یہ جملہ خبریہ ہے لیکن یہاں اب یہاں خطاب ہو گیا ہے اب آپ اللہ سے برائے راست ہم کلام ہیں تو نماز میں میں نے ارز کیا کہ ذکرِ قولی اور ذکرِ عبلی جمع ہو گئے اور ذکرِ قولی میں یہ بھی کہ خطاب والا ذکر جس میں اللہ سے ہم کلام ہو اور ایک یہ کہ غائبانہ انداز میں اللہ کی تسبیح اللہ کی تحلیل اللہ کی تکبیر آپ ہر مرتبہ جب اٹھ رہے ہیں اللہ اکبر اب یہ کیا ہے یہ بھی ذکر ہے تو معلوم ہوا کہ ذکر کا اہم ترین مقدم ترین ذریعہ تلاوتِ قرآن ذکر کا جامع ترین ذریعہ نماز اُطلُ مَا اُحِيَا اِلَئِكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاقِمِ السَّلَاہِ اِنَّ السَّلَا تَتَنْحَا عِنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ یقیناً نماز روکتی ہے فہشا سے اور منکر سے اب یہاں پہ تھوڑی سی بات کروں گا اس وقت میری آج کی گفتگو کے اعتبار سے یہ بات ضمنی ہوگی اس لیے کہ کافی دور تک پہنچنا ہے ہمیں یہ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں رہتا ہے کہ صاحب یہ نماز ہم بھی پڑھتے ہیں لیکن نماز کے ساتھ لوگ چار سو بیس بھی کرتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں بلیک مارکننگ بھی کرتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں یہ ہے ہمارے معاشرے کا اور نوجوان نسل میں جو عبا اور جو بغاوت پیدا ہوئی دین سے میں برملا یہ کہتا ہوں کہ یہ ان مذہبی لوگوں کا رد عمل بھی ہے جنہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ابباجان نماز میں تو بڑے پکے ہیں لیکن اتنے ہی پکے جو ہیں وہ دکان پر جھوٹ بولنے میں بھی ہیں ظاہر بات ہے کہ بیٹے سے تو چھپی ہوئی بات نہیں ہے آپ کسی سے چھپا لیں گے آپ کی بیوی سے تو آپ کی کمزوریاں جو ہیں وہ چھپی ہوئی نہیں ہیں آپ کے گھر والوں سے آپ کی اولاد سے تو چھپی ہوئی نہیں ہے کہ نماز میں بھی پکے ہیں جھوٹ بولنے بھی پکے ہیں ظاہر بات ہے کہ اس کا تو اس کی طبیعت نوجوان جو ہے اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں پر غور کرتا ہے چاہے اگر سعادت مند ہے آپ کے سامنے بولتا نہیں لیکن آپ کو دیکھتا رہا ہے اس کا ایک اثر وہ قبول کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ نماز بے کار ہے فائدہ کیا اس کا اگر نماز کے ساتھ یہ بھی ہے اگر نماز کے ساتھ سنگدلی بھی ہے ایک غریب آدمی کو دیکھ کر آپ کا دل نہیں پسی جا نوجوان جو ہے اس کا بھی تاثر قبول کرتا ہے کہ ہمارے ابباجان کے پاس کتنی کچھ دولت ہے اور اس نے اپنے ایک دکان کے ملازم کے ساتھ کیا سلوک کیا اس وقت اس کی بیوی بیمار تھی اسے کچھ قرض کی ضرورت تھی اور ابباجان نے کس طریقے سے ڈاٹ دیا دھتکار دیا ہے یہ نوجوان جو ذہن ہے یہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے اور ان سے امپریشن لیتا ہے اس سے تاثر لیتا ہے تو یہ مسئلہ ہمارے ہاں کے زندہ مسئلوں میں سے کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری نمازیں بے اثر کیوں ہو گئیں قرآن دعوے سے کہہ رہا ہے کہ نماز تو فہش اور بے حیائی کے کاموں سے روکتے ہیں جبکہ ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں معاشرے کے اندر کہ نماز میں ہو سکتا ہے میں نے مثالیں دی ہیں بعض اوقات جب میں اپنی ایم بی بی ایس سے فارغ ہو کر تازہ تازہ گیا تھا منگمری جو اب سائی وال کہلاتا ہے میں نے وہاں دو اشخاص کو دیکھا ایک وہاں حاجی بلیکیا کے نام سے مشہور تھا اس کی یہ داڑی تھی لمبی اور نہ صرف یہ کہ نماز میں ہنڈرڈ پرسنٹ بلکہ وہ خاصہ آسودہ حال کھاتا پیتا آدمی تھا اس کے پاس ڈپو تھے اور ڈپو ہی میں بلیک ہوتی تھی تو وہ اذان بھی خود جا کر دیتا تھا پانچ وقت کی اذان وہ شخص دیتا تھا یعنی جہاں تک عبادت کا تعلق ہے یہ ایک صاحب سائی وال کے بیٹے وہ سر ہلا رہے ہیں تو وہ ان کے ذہن میں وہ صاحب آ گئے ہوں گے لیکن بہرحال میں کسی متعین شخص کنی میں تو ایک مثال کے طور پر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ حاجی بلیکیا جو ہے وہ نوجوان نصر پر اپنے اس دین کا کیا اثر قائم کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی بالکل پیرلل ایک حاجی رشوت تھے وہاں وہ انکم ٹیکس کے اندر وہ انسپیکٹر تھے ان کی بھی داڑی بہت طویل اور نمازی بہت پکے لیکن وہ خوب رشوت لیتے تھے خود بھی اور رشوتیں دلواتے تھے مسجدوں کو بھی جا کے جب وہ کسی پارٹی کا گلہ دباتے تھے تو اپنے لیے بھی کچھ لیتے تھے اور اللہ کو نہیں بھولتے تھے اللہ کے گھر کے لیے بھی چندے لے لیتے تھے یہ ہے ہمارے ہاں کی وہ دینداری کہ جس کی وجہ سے واقعہ یہ ہے کہ نوجوان نسل میں اگر دین سے دوری ہوئی ہے تو اس کے کچھ اثباب ہیں عبادِ سبائی ہمارے تست یا ہمارے اپنے کرتوت ہیں کہ جس کی وجہ سے نوجوان نسل میں بغاوت پیدا ہوئی ہے وہ کیوں ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ نماز رہ گئی رسمِ ازان روحِ بلالی نہ رہی پوری زندگی کے ساتھ اس کی کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے اس کی کوئی مطابقت نہیں ہے زندگی میں جو کچھ اومنگیں ہیں ارادیں ہیں جو ویلیوز ہیں ویلیوز ان لائف اس کا اس نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا یہ ایک اپینڈکس ہے یہ ایک زمینے کی حیثیت سے انسان کی زندگی کے اندر علیدہ جڑی ہوئی شئے ہے اس کا اس کے اصل صیرت سے اصل کردار سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ وجہ ہے کہ یہ نماز وہ نماز نہیں ہے ہمارا یہ حج تیس تیس لاکھ افراد حج کر رہے ہو لیکن یہ کہ کوئی دنیا میں اس کا اثر ہمارے ہاں سے اگر ایک لاکھ افراد حج کر کے آئیں تو کوئی ایک فیصد دیانتداری معاشرے میں ہر سال اگر بڑھے اس تیس یا ایک لاکھ افراد کے حج کرنے سے تو آج پچیس چالیس سال چالیس ماں شروع ہو چکا ہے چالیس فیصد تو ہمارے ہاں دیانتداری بڑھتی اور بددیانتی گھٹتی لیکن نہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ ہے وہ سب ہے نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں ہے وہ بیچ میں جو روح ہے وہ نکل چکی اب یہ ریچولز کی شکلیں اختیار کر چکے ہیں یہ عمال یہ وجہ ہے ورنہ واقعہ یہ ہے کہ بندہ مومن کے لیے سب سے بڑی تلوار وہ یہ نماز ہے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے والی سب سے بڑی چیز نماز ہے اطلم اچھا ذکر کی بات کر رہا تھا مقدم ترین اہم ترین ذکر تلاوت قرآن نمبر دو نماز نمبر تین وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسنون دعائیں ہیں دیکھئے یہ ہے نمبر تین پر اذکارِ مسنونہ اور عدیہِ مسنونہ ان میں یہ ہے کہ کوئی ایڈیشنل ٹائم آپ کو نہیں لگتا آپ اگر کار میں بیٹھ رہے ہیں سواری پر سوار ہونے کی دعا ہے اتر رہے ہیں اس کی دعا ہے صبحی صبح اٹھے ہیں دعا ہے آپ بیت الخلا میں داخل ہو رہے ہیں دعا ہے بیت الخلا سے باہر نکلے ہیں دعا ہے آپ پھر اب وضو کرنے بیٹھے ہیں وضو کے بعد فارغ ہوئے مسجد کے لئے نکلے گھر سے دعا ہے مسجد میں داخل ہوئے دعا ہے مسجد میں تو رہیں گے تو وہ تو ہی نماز وہ تو سراپا ذکر ہے واپس آئیں گے پھر دعا ہے گھر میں داخل ہوں گے پھر دعا ہے بازار کے لئے نکلیں گے دعا ہے واپس آئیں گے دعا ہے سفر پر جائیں گے دعا ہے واپس آئیں گے دعا ہے یہاں تک کے آخری بات ارز کر دیتا ہوں کہ آپ تعلقِ ظن و شو قائم کرتے ہیں تو بھی دعا ہے کوئی عمل زندگی کا ایسا نہیں ہے جس کے لئے مسلون دعا نہ ہو آئینہ دیکھتے ہیں تو دعا ہے کپڑے بدلتے ہیں تو دعا ہے یہ دعا جب انسان یاد کر کے مانتا ہے تو اس سے دو تیر ایک تیر میں دو شکار ہوتے ہیں کیا کہ ایک طرف تو دعا میں آپ کس سے خطاب کر رہے ہیں اللہ سے اور دوسرے یہ کہ الفاظ کون سے استعمال کیے جو منقول ہے رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا کہ دو نسبتیں قائم ہو گئیں نماز آپ نے اگر کھانا کھایا الحمدللہ اللذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین کس کا شک اللہ کا اور کس کے الفاظ ہیں یہ جو آپ اس وقت ادا کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ کے تو گویا کہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ دونوں نسبتیں جو ہماری ہیں وہ تازہ ہو گئیں اس دعا مسلونہ سے تو نمبر تین میں اس کو رکھئے پنجاب میں وہ بڑا پیارا جملہ ہے اس کے لیے کہ دنیا کا کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں تو ہتھ کارول دل یارول دل اللہ کے ساتھ لگا رہے ہیں اور ہاتھ کاموں میں مشغول رہے ہیں اقبال نے حضرت فاطمہ ظہرہ رضی اللہ عنہ کے لیے جو اشعار کہیں ہیں اس میں پڑے پیارے الفاظ آئے ہیں کہ آسیا گرداؤ لب قرآن سرا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جب چکی پیستی تھی تو قرآن مجید پڑھتی جاتی تھی اس لیے کہ چکی پیستنے میں تو صرف ہاتھ ہی لگتا ہے میں نے خود دیکھا ہے اپنی ایک مدرگ میری رشتے میں وہ دادی بنتی تھی میں نے یہ نقشہ دیکھا ہے ان کا اپنے بچپن میں کہ وہ بیٹھی ہیں اور چکی پیس رہی ہیں اور ساتھ ہی یہ ہے کہ وہ قرآن شریف پڑھ رہی ہیں معلوم یہ ہوا کہ ظاہر بات ہے کہ یہ مشقت جسمانی ہو رہی ہے اس وقت آپ کا ذہن فارغ ہے اس وقت آپ کی زبان فارغ ہے اگر اس وقت آپ تلاوت قرآن کر رہے ہو تو گویا کہ آپ کا کوئی ایڈیشنل ٹائم نہیں لگا وہ ہاتھ جو ہے چکی پیستے میں مصروف ہے لیکن آپ نے یہ ذکر الہی کی نعمت جو ہے اضافی طور پر حاصل کر لی تو تیسرے نمبر پر نمبر ایک قرآن تلاوت قرآن نمبر دو اقامت سلاح نمبر تین اذکار مسنونہ اور ادلیہ ماسورہ وہ جو ذکر حضور نے بتایا اب نماز کے بعد ہے یہ تیسی بار سبحان اللہ تیسی بار الحمدللہ چوتیس بار اللہ و اکبر یہ حضور کا بتایا ہوا ہے تو ظاہر بات ہے حضور کے بتایا ہوئے اذکار ان کی بہت بڑی قدر و قیبت ہے بڑی اہمیت ہے اور وہ دعائیں کہ جو حضور سے منقول ہیں یہ ہے اور چوتھے نمبر پر ہمارے جو یہ سلاسل ہیں یہ چشتی سلسلہ ہے یہ قادریہ سلسلہ ہے انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں لوگوں کی ذہنیتوں کو سامنے رکھ کر یہ جو اذکار جو انہوں نے مدون کیے ہیں کہ یہ سلسلہ ذکر ہے چشتیہ کا یہ ذکر خفی ہے یہ ذکر جلی ہے یہ چوتھے نمبر پر لائیے اس لیے کہ وہ لوگ بہت ماہر تھے نفسیات کے اور انہوں نے اپنے زمانے میں اگر مفید سمجھ کر وہ طریعتیں مدون کیے ہیں تو ٹھیک ہے مجھے ان سے اختلاف نہیں ہے لیکن خدا کے لیے انہیں چوتھے نمبر پر رکھئے اگر اس کو نمبر ایک پر لے آئے اور اصل ذکر آپ نے اسی کو سمجھا اور تینوں منزلیں جو ہیں کود کے کروس کر گئے تو یہ اصل میں ریورس ہو جائے گا سارا ریشو پروپورشن کا معاملہ غلط ہو جائے گا نمبر ایک پر قرآن نمبر دو پر نماز نمبر تین پر اذکار مسنونہ اور عدیہ معصورہ اور نمبر چار پر اذکار وہ کے جو مختلف سلسلوں میں جو تصوف کے یا ذکر کے جو طریقے ہیں ان میں جو بھی تجویز کیے جائیں اگر یہ ترتیب رہے گی تو انشاءاللہ تعالی اس کی تمام برکات جو ہیں صحیح طور پر ظاہر ہوگی بہرحال یہاں اس پوری آیت کا جو نتیجہ نکلا وہ کیا ہے جو شخص اللہ کے دین کے لیے جد و جہد میں محنت میں کشمکش میں مبتلا ہو اس کو جان لینا چاہیے کہ اس میں صبر و صبات کے لیے اصل چیز کیا ہے اللہ کے ساتھ تعلق اللہ کے تعلق کے لیے کیا چیز ہے اللہ کا ذکر اللہ کے ذکر کے لیے یہ چار چیزیں ہیں تلاوتِ قرآن اقامتِ صلاة عدیہِ ماسورہ اذکارِ مسدونہ اور جو اس کے علاوہ ذکر آپ کسی سلسلے میں منسلک ہیں تو جو آپ کے مرشد جن سے آپ نے سلسلہ تعلق قائم کیا جو ذکر وہ بتائیں اب آئیے اگلی آیت وَلَا تُجَادِلُوا أَحْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنِ إِلَّا اللَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ اور مت جھگڑو اہلِ کتاب سے مگر بہت ہی اندہ طریقے سے اس طریقے سے جو سب سے اندہ ہو اس لیے کہ یہاں بھی احسن ہے جیسے وہاں اکبر ہے مَلَذِرُ اللَّهِ اَكْبَر افعالُ تفضیل یہاں بھی احسن جو آیا ہے یہ سپرلیٹیو ڈگری سب سے اعلی طریقے پر ان سے جھگڑو ابھی میں بتاؤں گا کہ مجادلے کا مطلب کیا ہے إِلَّا لَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ سِوَائِ ان کے جو ان میں سے ظالم ہوں جو ظلم کریں تعدی کریں دسترازی کریں اب یہاں بات سمجھ لیجئے تعویل خاص جو ہے اس کے اعتبار سے یہ حکم ہو رہا ہے مسلمانوں کو اہلِ کتاب کے زمن میں اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہِ کرام جب اس دین کی کشمہ کشمہ مبتلا تھے دعوت دے رہے تھے اور ادھر سے رد عمل ہو رہا تھا مسئبتیں تھی مشکلات تھی تو عرب میں دو طبقے تھے ایک وہ امیین مشرقین جو کسی نبی کے نام لیوہ نہیں کوئی ان کے پاس کتاب نہیں کوئی شریعت نہیں اگرچہ حضرتِ ابراہیم کا نام ہم وہ لیتے تھے لیکن وہ بھی جدہِ امجد کی حیثیت سے کہ ہم ان کی نسل سے ہیں وہ بھی رسول کے ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک نسلی تعلق جو ان کا تھا حضرت ابراہیم کی اولاد سے دوسرا طبقہ تھا یہ اہلِ کتاب نصارہ اور یہود یہ کون تھے یہ گویا کہ سابقہ مسلمان امت تھی اس لیے کہ یہ تو کتابوں کے ماننے والے رسولوں کے ماننے والے شریعت کے ماننے والے تو یہ دو طبقے ہوئے کہ جو اس وقت تھے جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو سابقہ پیش آیا اب ان میں سے جہاں تک مشرقین کا تعلق ہے ظاہر بات ہے کہ وہ تو دلد علالم بعیدہ والی بات ہے بہت دور نکل گئے مشرق ہیں بتوں کو پوجھ رہے ہیں ان کے ہاں تو کوئی بھی خیر موجود ہے ہی نہیں لیکن جہاں تک لیکن اہل کتاب کا تعلق ہے اگرچہ اخلاقی طور پر آپ نے اس کی صفائی کی ان کی طرف سے ایک اور کوئی حملہ ہو گیا تو یہ بحث و نزاد جو ہے یہ جدال اب اس میں ظاہر بات ہے کہ جب آپ دین کے غلبے کی جد و جہد کر رہے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی کسی سے کچھ نہ کہو کسی سے مت الجھو الجھنا تو پڑے گا دین غالب کیسے ہوگا اس لیے کہ جو بھی باطل کے پرشتار ہیں وہ تو راستہ روکے گھڑے ہیں وہ تو نہ یہ چاہتے ہیں کہ دین کا پیغام عام ہو نہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی دین کی طرح پیشتد بھی کرے تو الجھنا تو پڑے گا تصادم تو ہوگا وہ تو ناگزیر ہے یہ جو بعض بڑے نیک تباہ لوگ ہوتے ہیں کہ صاحب بس آپ اپنا کام کیجئے کسی سے الجھئے نہیں میں ان کی نیکی کو تو داد دیتا ہوں لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے سامنے تصور ہی نہیں اس لیے کہ ان کے سامنے اگر وہ حرقی تصور ہو تو حرقی تصور میں تو الجھنا پڑے گا جو آپ کا راستہ روکر کھڑا ہو گیا اسے آپ ہٹائیں گے نہیں تو راستہ پر کیسے چلیں گے تو ٹھیک ہے آپ اگر سٹیٹس کوو مینٹین کرنا چاہتے ہیں جیسے بھی رہے معاشرہ ویسے رہے تب تو آپ کسی سے نہ الجھئے لیکن یہ کہ اگر آپ کو اس معاشرے کو کسی رخ پر لے کر جانا ہے اگر آپ کو یہاں اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے تو جو بھی راستے میں آ رہا ہے اس سے آپ کو دست و گریبان ہونا پڑے گا اس میں یہ ہے کہ وہ نیکی جو ہے نیکی کا ایک تصور وہ ہے وہی کہ جو اس سٹیٹسپٹ اف ریلیجن کے ساتھ جو ہے اس کی مطابقت ہے اپنی ذاتی زندگی میں نماز روضہ کرلو اللہ اللہ خیر صلی اللہ تب تو یہ کہ نہ کسی سے علجنا نہ کسی کے ساتھ بحث و نزا وہ اپنے دھندے میں لگا رہے تم اپنے دھندے میں لگے رہو لیکن اگر دین کی جد و جہد کرنی ہے تو آپ کو ان کی باتوں کا جواب دینا پڑے گا وہ لوگ عوام کو ورگلائیں گے آپ کو ان کے مغالتے رفع کرنے پڑیں گے اور کسی وقت ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان پر بھی جوابی حملہ کرنا پڑے قرآن مجید میں آپ کو نظر آ جائے گا بنی اسرائیل سے جو خطاب ہوا ہے سورہ بقرہ میں پانچویں رکو سے لے کے پندرویں رکو تک ان پر قرآن مجید نے ان کی جو غلطیاں تھی ان کی جو خامیاں تھی ان کی تاریخ کے جو اہم واقعات تھے جن سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے جو انحراف کیا تھا ان سب کا کھول کر پردہ چاک کیا گیا ہے اور ایک بڑی مفصل قرارداد فرد جرم جو ہے ان کے اوپر آئیت کی گئی ہے تو یہ سارا کام کرنا پڑتا ہے لیکن یہ کہ اہل کتاب کے ساتھ ایک احتیاط کی ضرورت ہے کہ ایک تو مشرقین ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بہت دور نکل گئے ہیں اپنی زلالت اور دمراہی میں لیکن یہ بہرعال کسی نہ کسی درجے میں زبانی کلامی اللہ رسول آخرت کتاب شریعت نبوت وحی فرشتے ان سب کو مانتے ہیں لہذا ان کے ساتھ بہت نرم رویہ اختیار کرو وَلَا تُجَادِلُوا اَحْلَ الْكِتَابِ اِلَّا بِالَّتِي يَأَحْسَنُ اور مت جھگڑو مت مجادلہ کرو اہل کتاب سے مگر اس طور سے کہ جو بہت ہی عالی اب آپ غور کیجئے کہ یہ تو تعویل خاص سے بات واضح ہو گئی اب تعویل عام پر آئیے جو اصول ہے تفسیر کا اَلْا اَعْتِبَارُ لِعُمُومِ اللَّفْزِ لَا لِخُصُوصِ سَبَبْ اصل اعتبار جو ہے الفاظ کی عمومیت کا کیا جائے گا نہ کہ ایک خاص پسمنظر کا جن میں وہ آیات نازل ہوگی اب اس کو جنرلائز کیجے تو وہ بات کیا بنے گی فرض کیجے کہ آج ہم پاکستان میں اسلام کے غلبے کی جد و جہد کرتے ہیں مخالفت ہوگی کہ نہیں ہوگی کومنس بھی مخالفت کریں گے ملہدین بھی کریں گے سیکلرزم کے قائلین بھی کریں گے جو یہ قومیتوں کا نظریہ تراش کر جو اس کی بنیاد پر گاڑی چلا رہے ہیں وہ بھی کریں گے یہ سب کریں گے کی نہیں کریں گے آپ کو ایک چومکی جنگ لڑنی پڑے گی اگر غالب نہیں کرنا اسلام کو تو گھروں میں بیٹھ یہ کسی سے علجنے کی ضرورت نہیں لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو اسلام کو غالب کرنا ہے تو تو علجنہ پڑے گا اب اس علجنے میں ایک ہمارے ہاں وہ طبقات ہیں کہ جن کا کچھ نہ کچھ مذہب کے ساتھ تعلق ہے ان کی کچھ نہ کچھ مذہب کے ساتھ جو ہے ان کی کمیٹمنٹ ہے وہ نماز روضہ کرتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ دین کے لیے محنت ہے بھاگ دوڑ ہے اگرچہ آپ سے اختلاف ہے آپ کے طریقے کار سے اختلاف ہے مثال کے طور پر جماعت اسلامی یہ کام کر رہی ہے تبلیغی جماعت ہے وہ اپنے طریقے پر کام کر رہی ہے جماعت اسلامی کا طریقہ اور ہے تبلیغی جماعت کا طریقہ اور ہے جمعیت العلماء اسلام ہے وہ اپنے طریقے پر کام کر رہی ہے بھولنا تبلیغی جماعت کا طریقہ ہے نہ جماعت اسلامی کا طریقہ ہے حملہ تنظیم قائم کی تنظیم اسلامی ہمارے سامنے ایک اور طریقے کار ہے تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے طریقے سے اختلاف کرتے ہوں لیکن بہرحال ان کا دین کے ساتھ کوئی لگاؤ ہے وہ بھی اس میدان میں ہے ان کی بھی کمیٹمنٹ ہے وہ اپنے تجزیعے کے مطابق اپنی تشخیص کے مطابق اپنی تجزیعے کے مطابق کام کر رہے ہیں لہٰذا اب آپ اگر خطاب میں سب کو ایک لاتھی سے ہاک دیں گے تو در حقیقت آپ اپنے مقصد کو نقصان پہنچائیں جو بھی دین کے میدان میں ہے جو بھی دین کا کوئی کام کر رہا ہے اس کے ساتھ بڑے عدب کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آؤ ان کا اکرام کرو یہ میں لفظ تبلیغی بھائیوں والا استعمال کر رہا ہوں ان کی عزت کرو کہ وہ بھی دین کے کام میں لگے ہو اگرچہ ٹھیک ہے آپ کا نقطہ نظر کچھ اور ہے ایک الیکشن کے راستے سے جانا چاہتا ہے ایک سمجھتا ہے کہ اس راستے سے وقت کے زیا کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا لہذا اس نے کوئی اور راستہ تجویز کیا ہے ایک وہ ہے کہ جو صرف لوگوں کو نیکی کی تلقین کر کے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب نیکی آئے گی بدی خود بخود چلی جائے گی لوگوں کو خام خواہ جو ہے اس کے اوپر تنقید کی زبان مت کھولو بلکہ یہ کہ فضائل کی تلقین کے ذریعے سے لوگوں کو نیکی کے راستے پر لے آؤ ایک کا خیال ہے نہیں قرآن میں تو جہاں بھی آیا ہے عمر بالمعروف کے ساتھ نہیں انکر ساتھ جڑا ہوا آیا ہے یہ تو ایک گاڑی کے دو پئیے ہیں تو یہ اختلافات ایک جگہ ہیں لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اسلام کا کام نہیں کر رہے لہٰذا ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بات یہ ہوگی وَلَا تُجَادِلُوا أَحْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِهِ أَحْسَنَ ہمیں یہاں سے رہنمائی لینی ہوگی کہ اگرچہ مخالفین اس وقت مشرقین بھی تھے اور اہلِ کتاب بھی تھے اور اہلِ کتاب کی مخالفت کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ یہ سب سے زیادہ شدید ہیں بغض میں یہود کے علماء سے بڑھ کر دشمن کوئی نہیں تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حالانکہ وہ خوب جانتے تھے یارفونہو کما یارفون ابناہو ایسے پہچانتے ہیں محمد کو جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں لیکن اس کے باوجود جنکہ ان کا ایک ماضی ہے وہ رسولوں کے نام لیوان ہیں ان کے ہاں کتاب ہے تورات ہے ان کے ہاں علماء ہیں ان کے ہاں مذہبی عدالتیں ہیں لہذا ان کو بلکل مشرقین کے اٹ پار اب اس سے ہمیں کیا لینی ہوگی رہنمائی کہ اگر ہم اپنی سمجھ کے مطابق اپنے فہم کے مطابق اپنے تجزیعے کے مطابق اپنی تشخیص کے مطابق اپنی تجزیز کے مطابق دین کا کوئی کام کر رہے ہو تو جو بھی دین کے لیے کسی نہ کسی درجے میں ایکٹیو ہیں کوئی کام کر رہے ہیں کوئی توانائی اثر کر رہے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ اختیار کرنا ہوگا کہیں نہ کہیں تو لازمان آئے گی بات اختلاف کی اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ہم کہیں گے بھائی ہم جو راستہ بتا رہے ہیں ہم نے اس لیے اختیار کیا کہ صحیح راستہ اس کو سمجھائے ہمیں کہنا پڑے گا کہ انتخاب کے اندر یہ انتخابات میں حصہ لینے سے ملک کے اندر ملک کے اندر ایک اتمنان کی فضاء پیدا ہو جانا یہ اپنی جگہ پر ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہونا چاہیے کہ مختلف حصوں کے لوگوں کے اندر یہ اتمنان ہو کہ ہمیں ہمارے معاملات ہمارے ہاتھ میں ہیں یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک صبح سب سب پر حکومت کر رہا ہو اس لیے کہ فوج کی حکومت ہے تو گویا کے پنجاب کی حکومت ہے باقی سندھ اور بلوچستان گویا کے محکومی کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں یہ احساس بڑا خوفناک ہے لہذا الیکشن کا ہونا اس احساس کو ختم کرنے کے لیے تو ضروری ہے البتہ اسلام الیکشن کے راستے سے نہ قطعن آنا محال مطلق ہے ناممکن اس کے لیے تو انقلابی راستہ اختیار کرنا پڑے گا اب اگر یہ بات میں زور دے کر نہ کہوں تو میری اس بات کے اوپر کون توجہ کرے گا کون آئے گا میرے اس راستے پر کون میرا دست و بازو بنے گا کون میرا ساتھ دے گا تو مجھے یہ بات تو کہنی پڑے گی لیکن یہ ہے کہ اس میں وہ تمام احتیاطیں ملہوظ رہیں کہ بہرحال وہ بھی جو کچھ کر رہے ہیں دین کے لیے کر رہے ہیں اپنی سمجھ کے مطابق دین ہی کی خدمت ہے ان کے سامنے بھی یہی ہے چاہے وہ جمعیت علماء ہو جمعیت ہے چاہے تبلیغی جماعت ہو جماعت اسلامی ہو تو ہمیں یہاں سے یہ دوسری ہدایت ہے کہ جو اخص کرنی ہے وَلَا تُجَادِلُوا أَحْلَ الْكِتَابِ إِلَّاِ بِالَّتِي اَحْسَنِ اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ یہ ذرا مشکلات القرآن میں سے یہ مقام سوائے ان کے جو ان میں سے ظلم پر سرکشی پر تعدی پر اور حق تلفی کے اوپر کمر کس لیں اب یہ استثناء قصے ہیں دو نتیجے اس کے نکل سکتے ہیں ایک اللہ نے دوسرے اللہ کو کینسل کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان سے جھگڑو ہی نہ اس کے مو ہی نہ لگو اور ایک یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس اللہ نے صرف احسن کی نفی کی ہے گویا کہ ان کے ساتھ جھگڑو تو انہیں ترکی بہ ترکی جواب بھی دے سکتے ہو اس لیے کہ جن لوگوں کے بارے میں یہ یقین ہو جائے کہ یہ نہ سننا چاہتے ہیں نہ ماننا چاہتے ہیں نہ کوئی معقول بات سننے کے لیے تیار ہیں انہوں نے مخالفت پر کمر کس لی انہوں نے فتما بادی شروع کر دی ہے راستہ روکنے کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ اگر ان کے ساتھ بھی اگر آپ نے وہ معاملہ اختیار کیا تو وہ گویا کہ اپنی منزل کو آپ کھوٹا کریں گے ان کا جواب دینا پڑتا ہے کسی وقت سختی کا جواب سختی کے ساتھ دینا پڑتا ہے لیکن اس میں بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہوگی یہ دونوں مفہوم اس میں موجود ہیں اچھا اب جو بات یہ تو ہوئی منفی بات مصبت بات کیا ہے یہ انداز اختیار کرو یہ کہو ان سے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر بھی کہ جو ہماری طرف نازل کی گئی اور اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل کی گئی چونکہ اہل کتاب کا ذکر ہے ہم تو تورات پر بھی یقین رکھتے ہیں ہم انجیل پر بھی یقین رکھتے ہیں اگرچہ جو تورات تمہارے پاس ہے اس میں تحریف ہو گئی ہے لیکن اس کی تصدیق قرآن کرتا ہے کہ تورات اللہ کی کتاب تھی جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی جو انجیل آج تم پیش کر رہے ہو اگرچہ منو عنو اس کو ہم نہیں مانتے لیکن یہ بات ہم مانتے ہیں کہ وہ انجیل و یقیناً اللہ کی کتاب تھی جو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تو قولو آمننا بالذی انزل ایلینا و انزل ایلیکم ان سے کہو ہم تو ایمان رکھتے ہیں ہمارے اندر تو کوئی تعصب نہیں کوئی عصبیت نہیں کوئی گروہ بندی نہیں ہم تو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی کہ جو وہی ہماری طرف کیا جا رہا ہے قرآن اور ایمان رکھتے ہیں ان کتابوں پر بھی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے وَإِلَهُ نَا وَإِلَهُ كُمْ وَاحِدْ اور ہمارا اور تمہارا الہ ایک ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی دو الہ ہوں ہم تو توحید کے ماننے والے ہیں تمہارا پیدا کرنے والا بھی وہی جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے موسیٰ کا بھیجنے والا بھی وہی جو محمد کا بھیجنے والا ہے علی نبی ناو علیہ السلام تو ہم تو اس الہ واحد کو مانتے ہیں وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم نے تو اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا ہے اس کے سامنے سر جھکا دیا ہے ہم نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا اس الہ واحد کے حوالے کر دیا جو ہمارا بھی الہ تمہارا بھی الہ ہمارا بھی معبود تمہارا بھی معبود ہمارا بھی خالد تمہارا بھی خالد جو محمد کا بھیجنے والا بھی اور عیسیٰ اور موسیٰ کا بھیجنے والا بھی صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ وسلم لہذا یہ انداز جب آئے گا تو اس میں اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے ایک انداز یہ ہوتا ہے بس ہم ہی ٹھیک ہیں باقی سب کوئی ان کی کوئی بنیاد نہیں کوئی حقیقت نہیں آپ کو جہاں پر بھی جو حق نظر آئے اس کو تسلیم کیجئے جہاں خیر نظر آئے اس کو مانیے تاکہ لوگوں پر یہ اصل قائم ہو کہ ان کے اندر تعلی نہیں ہے تکبر نہیں ہے یہ بس ہم چو ماں دیگرین یہ انداز ان کا نہیں ہے کہ ہم ہی ہم اور کوئی نہ ہو بلکہ یہ حق جہاں بھی پایا جاتا ہے اس کو مانتے ہیں صحیح بات جب سامنے رکھی جائے فوراں تسلیم کرتے ہیں حقیقت جب آئے لپک کر قبول کرتے ہیں جیسے کہ حضور نے فرمایا الحکمت و دالت المومن حکمت و دانائی کی بات تو مومن کی گویا کہ گمشدہ مطا ہے کہ وہ سب سے بڑھ کر حق دار ہے اس کا جہاں بھی پائے سچی بات جہاں ملے گی وہ ہماری جاگیر ہے حقیقت جہاں ہے وہ ہماری میراز ہے دانائی جہاں سے بھی ملے وہ ہماری گمشدہ مطا ہے یہ انداز ہونا چاہیے کہ یہ حق کے ماننے والے ہیں یہ کسی جماعتی عصبیت میں مبتلا نہیں ہو گئے کہ اپنے بزرگ تو بہت بڑے اور دوسروں کے بزرگ چاہے ان کے اندر کتنے ہی کمالات تو ان کو کوئی حیثیت دینے کو تیاد نہیں میں نے تازہ میساق میں جو ایک طویل مضمون لکھا تھا تنظیم اسلامی میں شامل ہوئے ہیں نوجوان علماء میں سے ایک اہم شخصیت مولانا سید الرحمان علوی تو ان کے حوالے سے میں نے جو میساق میں لکھا ہے مضمون اس میں یہی بات واضح کی ہمارے ہاں دینی حلقے اور دینی جماعتیں جو ہیں اس طرح کے وارٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس میں منقسم ہو گئے کہ اگر کوئی دیوبندی ہے تو دائر بات ہے کہ دیوبندی علماء سے اس نے پڑھا دیوبندی علماء کی صحبت اس نے اٹھائی ان کی عظمت کا نقص اس پر قائم ہوا اب وہ انہی دیوبندی جرائد کو پڑھتے ہیں دیوبندی کتابیں جو ہیں انہی کو پڑھیں گے تفسیر پڑھیں گے تو دیوبندی علماء کی پڑھیں گے لہذا ان کا پورا وہ ذہنی جو ہے وہ انحصار ہو جاتا ایک حلقے کے اندر دوسرے حلقے میں کوئی عظمت ہے تو انہیں نظری نہیں آئے گی وہاں اگر کوئی علم کی بلندی ہے تو وہ اس سے واقف ہی نہیں کوئی اونچی شخصیتیں گدری ہیں انہیں پتہ ہی نہیں اب وہ بریلوی ہیں کوئی خیر آبادی ہیں کوئی بدائیونی ہیں کوئی فرنگی محلی ہیں کوئی اہل حدیث ہیں اب یہ مختلف طبقات ہمارے ہاں ہیں جماعت اسلامی والے ہیں تو ان کے اپنے جرائد ہیں ان کے اپنے اخبارات ہیں ان کے اپنے رسائل ہیں وہ انہی کو پڑھیں گے انہی کی آنکھوں سے دیکھیں گے انہی کے کانوں سے سنیں گے ان کو جو عظمت اپنے حلقے کے لوگوں میں نظر آئے گی دوسرے میں نظر ہی نہیں آئے گی اب اس کا جو ہے اس کو جب تک آپ توڑیں گے نہیں دین کا غلبہ نہیں ہو سکتا اگر یہ کہ اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں اور اپنے ہی بذرگوں کا پروانہ بنا پھرتا ہوں تو ان کے بذرگوں ہیں آپ کے بذرگی ہیں آپ کے اور ان کے درمیان قدر مشترک کہاں سے آئے گی تو اس بات کی ضرورت ہے کہ مختلف حلقوں کے لوگ جمع ہو یہاں پر آ کر تاکہ مختلف لوگوں کے جو ماضی ہے ان سے واقفیت پیدا ہو ان کے ہر حلقے کی جو عظیم شخصیتیں گدری ہیں ان سے تعارف ہو جب ان کی عظمت کا بھی نقش آئے گا تو دل کے اندر جو تنگی پیدا ہو گئی ہے اس میں کشادگی پیدا ہو گی انشاءاللہ العزیز تو یہ چیز بھی ہمارے دین کی اقامت کی جد و جہد میں بہت اہم ہے کہ اپنے سینوں کو کشادہ کریں نگاہوں کو کھولیں کانوں کو کھولیں صرف یہ نہیں کہ بس کسی ایک ہی گھڑے کی مچھلی اور کسی ایک ہی کوئے کے میڑک بنے ہوئے ہیں بلکہ چاہیے کہ دوسرے حلقوں کو دیکھیں ان کے کتابوں کا مطالعہ کریں ان کے جو بھدرگ ہیں ان کے بھی حالات زندگی جو ہیں ان کا مشادہ کریں تو اس طریقے سے دلوں کے اندر بھی کشادگی ہوگی اور قریب آئیں گے یہ آیت اس اعتبار سے اقامت دین کی جد و جہد میں نہایت اہم ہدایت نمبر دو ہوئی اب یہ تیسری آیت جو ہے یہاں سے چھوڑ دیجئے اب آگے آئیے تیسری ہدایت اب آ رہی ہے سورہ انکبوت کی اب یہ آیات ہیں پچپن سے اور ساش تک یا عبادی اللہزین آمنوا ان ارضی واسعت فئی آیا فعبدون کل نفس ذائقت الموت سم ایلینا ترجعون والذین آمنوا وعملوا صالحات لنبوئنہم من الجنت غرفا تجری من تحت الانہار خالدین فيها نعم اجر العاملین اللہزین صبروا وعلى ربهم یتوکلون اس کے ساتھ یہ آیت نمبر چونسٹھ بھی پڑھ لیں یہ پوری جو میں نے آیات آپ کو پڑھ کر سنائیں ان کا اہم ترین مضمون ہے ایمان بالآخرة اصل میں موٹیویشن جو عملاً ملتے ہیں انسان کو اور اس راہ میں قربانی کے لیے جو اس میں آمادگی پیدا ہوتی ہے اس دنیا کا نقصان گوارہ کرنے کے لیے انسان آمادہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایمان بالآخرة کی بنیاد پر جتنا یقین گہرا ہوگا کہ آخرت حق ہے اور اصل زندگی وہ ہے اتنا ہی آپ کا ویلیو سٹرکچر جو ہے بدلنا شروع ہو جائے گا اس لیے کہ کون انسان ہے جو خیر نہیں چاہتا نفع نہیں چاہتا بھلائی نہیں چاہتا بہتری نہیں چاہتا یہ سب خیر بھلائی نفع اسی کے لیے تو بھاگ دور ہو رہی ہے اب فرق کیا ہے رخ معین ہو رہا ہے اگر آخرت ذہن میں نہیں ہے تو ساری خیر دنیا کی خیر ساری بھلائی دنیا کی بھلائی سارا نفع دنیا کا نفع ساری کامیابی دنیا کی کامیابی اور اگر آخرت پر یقین ہو گیا جیسا کہ ہونا چاہیے دیکھئے آخرت کے یقین کے بھی بہت سے درجے ہیں ایک تو یہ کہ ہم زبان سے مانتے ہیں جی ہاں اٹھنا ہے باسِ بادل موت ہے جی اٹھنا ہے آخرت ہے لیکن آپ کے ذہن میں ریشیو پروپورشن قائم نہیں ہوا کہ آخرت کسے کہتے ہیں دنیا کسے کہتے ہیں ان کے درمیان مناسبت کیا ہے نسبت کیا ہے آخرت کی زندگی عبدی زندگی یہ فانی زندگی کوئی نسبت قائم ہوگی جن لوگوں نے میتھمیٹکس پڑھا ہے وہ فائنائٹ اور انفائنائٹ میں کوئی نسبت قائم کر سکتے ہیں ایک چیز انفائنائٹ لا محدود اور ایک چیز فائنائٹ اسی برس بھی جی لوگے تو آخر ایک دن تو موت کا دن آئے گا کہ یہاں سے جانا ہوگا اور اسی کی گارنٹی کس کے پاس ہے کس کے پاس گارنٹی ہے کہ کل صبح کا سورہ جو طلوع ہوتا ہوا اپنی ان آنکھوں سے دیکھ سکے گا معلوم ہوا کہ دنیا کی یہ زندگی اتنی عارضی اتنی ناپائدار اتنی فانی اتنی ناقابل اعتماد کہ ایک دن کا بھی یقین نہیں وہ بڑا پیارا مصرہ ہے کہ سامان سو برس کا ہے اور پل کی خبر نہیں کس کو یقین ہے لیکن ہماری ساری بھاگ دور جو ہے ہو رہی ہے دنیا کیلئے اس لیے کہ دنیا پر پورا یقین قائم ہے دنیا تو نقد ہے آنکھوں کے سامنے اب اگر یہ چیز ذہن میں قائم ہو جائے کہ وہ عبدی زندگی ہمیشہ کی زندگی بلکہ ابھی اس آیت کا ترجمہ کر لیجئے جو آخر میں پڑی ہے یہ اس دنیا کی زندگی تو سوائے کھیل اور تماشے کے کچھ ہے ہی نہیں حقیقت میں تو آخرت کا گھر وہ ہے اصل زندگی کاش کہ انہیں معلوم ہوتا اب آپ غور کیجئے انسان کے عمل پر سب سے زیادہ ارسل انداز ہونے والا عقیدہ آخرت ہے کہ اس سے سارا نقشہ بدل جاتا ہے اصل زندگی وہ زندگی ہے تو یہ زندگی جو ہے یہ تو کھیل تماشا ہے ایک شخص کو آپ کو معلوم ہے ایک ڈرامے کے اندر بادشاہ کا رول مل گیا ایک سینما آپ پکچر دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی شخص جو ہے وہ سکندر آدم بنا بیٹھا ہے یا کوئی اور بادشاہ بنا بیٹھا ہے آپ کو معلوم ہے کچھ نہیں ہے یہ تین گھنٹے کا کھیل ہے اس کے بعد کچھ بھی نہیں یہ سب کپڑے اپڑے اتر جائیں گے اور وہاں جا کر جب یہ اپنا کپڑا اتار دے گا تو وہی فلاں ابن فلاں رہ جائیں گے اللہ اللہ خیر صلی اللہ کوئی فقیر اس کے اندر فقیر کا رول پلے کر رہا ہے وہ فقیر تو نہیں ہے وہ بھی ایک ایکٹر ہے یہ بھی ایک ایکٹر ہے تو دنیا کی یہ زندگی آپ تیس برس کی شمار کر لیں وہ تین گھنٹے کا ایک کھیل ہے یہ تیس برس کا ایک کھیل ہے تیس برس اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے پیس برس تو ویسے نکال دیجئے کہ وہ بھی شعور کے نہیں ہوتے اور پچاس برس کے بعد سے آپ کی ڈھلوان شروع ہو جاتی ہے ستر اسی پر پہنچنے کے بعد تو آدمی پھر ہو جاتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ کہ جتنا بڑا ہوا اتنا ہی بچہ ہو گیا معلومہ اس کے دربعان میں کتنی ہے تیس چالیس برس کی ایک ایوریج ہے جو آپ کی فعال زندگی ہے جس میں کہ آپ کچھ بناتے ہیں محنت کرتے ہیں بھاگ دوڑ کرتے ہیں کسی نے کارخانہ بنایا تو اسی میں بنایا کسی نے کاروبار جمعایا تو اسی میں جمعایا کوئی پروفیشن میں شائن کر رہا ہے تو وہ بھی یہی وقت ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ وقت ہے میرے پاس کل اور وہ زندگی عبدی زندگی ہے تو اب اس کا بیشتر اور بہتر اس کے لیے انویسٹ کروں گا کہ نہیں کروں گا یہ بالکل منطقی بات ہے دو اور دو چار کی طرح کی بات اگر آخرت کا یقین نہیں ہے یا یہ کہ آخرت کا یہ یقین تو ہے کہ آخرت ہوگی لیکن دل میں آپ نے چور پیدا کر لی ہے کہ فلان ہستی کے دامن سے بندے ہوئے ہم تو نکل جائیں گے ہمیں پکڑنے والا کوئی نہیں ہے ہم نے فلان کے ہاتھ میں ہاتھ دے رکھا ہے وہ ہمیں لے جائے گا یا وہاں کسی کے سفارش کام کر جائے گی یا وہاں پر ہم تو بخشے بخشائے ہیں ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانندے بڑے چہیتے ہیں آگ ہمیں چھوئی نہیں سکتی اگر چھوئے گی بالفرض تو چند دن اب یہ خود اپنی جگہ ایک مستقل موضوع ہے میری مکمل تقریر کا کہ عقیدہ آخرت سے انحراف کی چھے چھکلیں ہیں کہ بظاہر ایک شخص کہتا ہے کہ میں آخرت کا ماننے والا ہوں حقیقت میں ماننے والا نہیں ہے اس لیے کہ اس نے اس کو کسی چیز سے ضرب دے دی ہے زیرو سے ضرب دے دی ہے تو زیرو سے تو جو بڑے سے بڑا عدد ہے ضرب کھائے گا تو زیرو ہو جائے گا تو عقیدہ آخرت کو عقیدہ شفاعت کے ساتھ جوڑ دیا زیرو ہو گیا عقیدہ آخرت کے ساتھ ہم جو کچھ بھی ہیں لیکن ترے محبوب کی امت میں ہیں وہ آخرت تو زیرو ہو گئی پھر کیا اس کا فکر رہے گا کیا اس کی آپ کو کوئی فکر دامنگیر ہوگی کہ اس کے لیے کچھ بنانا ہے کچھ اس کے لیے سامان کرنا ہے آخرت کے لیے کوئی توشہ آخرت فرام کرنا ہے کوئی ضرورت ہی نہیں اس لیے کہ ہم جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں ہیں لہذا جنت تو ہمارا پیدائش یہ ہے وہاں تو ہماری ریزرویشن موجود ہے لہذا کوئی خوف نہیں اب یہ شکل جہاں ہوگی وہ عقیدہ آخرت بالکل معدوم ہو کر رہ جائے اس کا آپ کے عمل پر کوئی اثر نہیں ہوگا لیکن یہ چھے ہیں اس سے براہل جس کو میں اس وقت تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا اس وقت جو مجھے بتانا ہے وہ یہ ہے کہ پریکٹیکل موٹیویشن عیسار اور قربانی ابھی میں آ رہا تھا میرے ساتھ ایک ساتھی تھے ہماری تنظیم اسلامی شکاگو کے اہم کارکون ہیں وہ آئے ہوئے ہیں تین مہینے کے لیے یہاں پاکستان اور میرے ساتھ سفر پر آئے ہیں انہوں نے اپنی ایک آبزرویشن میرے سامنے بیان کی کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ دین کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں لیکن اگر انہیں کوئی نقصان ہو جاتا ہے یا کوئی تکلیف ہوتی ہے تو بجاہ اس پر کہ اس پر ان کے چہرے پر بشاشت پیدا ہو پشمردگی آ جاتی ہے حالانکہ بشاشت پیدا ہونے چاہیے یہ میں نے کہا کہ آپ کی آبزرویشن یہ بہت صحیح ہے بہت درست ہے اس کا سبب کیا ہے سبب یہ ہے کہ ہم کسی وجہ سے عام طور پر ہمارے ہاں دین کا کام جو ہو رہا ہے وہ کوئی کمیونٹی ورک کے طور پر ہو رہا ہے کوئی ایک قومی جدو جوہد ہے جیسے پاکستان کی تحریک تھی قومی جدو جوہد تھی لیکن ہم نے اس میں نعرہ اسلام کا لگایا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اسی طریقے سے ہمارے ہاں بہت سے لوگ بظاہر دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی اصل موٹیویشن جو ہے وہ آخرت کی نہیں ہوتی آخرت کا یقین ان کا جذبہ محرکہ نہیں ہوتا آخرت پر جس درجے کا پختہ ایمان ہونا چاہیے وہ حاصل نہیں ہے یہاں جو لقصان ہو رہا ہے وہاں میری آقبت بن رہی ہے یہ یقین اگر ہوگا تو اگر کوئی تکلیف آئی تو بجائے پشمردگی کے استبشار پیدا ہوگا یہ سورہ توبہ میں لفظ استعمال ہے فَسْتَبْشِرُو بِبَعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ تو خوشیاں مناؤ تم پر تو بشاشت تاری ہونی چاہیے جیسے حضرت خبیب کا لفظ آیا تھا کہ جب انہیں سولی دی جا رہی تھی تو جب پہلا نیزہ جو ہے ان کے کلیجے میں چُبھویا گیا تو ان کی زبان سے کیا الفاظ نکلے فُسْتُو وَرَبِّ الْقَعْبَى قعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا یہ اگر بشاشت کی کیفیت نہیں ہے تو اس کا سبب کیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ آخرت پر ہمارا یقین اتنا پختہ نہیں ہے ورنہ اللہ کے وعدے فَرَاہُن وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمُ وہ جنت کے جس کے نعمتیں وہ ہیں کہ جن کائمد اس دنیا میں تصور تک نہیں کر سکتے اگر اس کے وعدے پر یقین ہے اس لئے سورہ انکبوت کے پہلے رکو میں آیا تھا میں نے پوری تفصیل سے بیان کیا تھا کہ یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے ساتھ جو ہم وعدے کر رہے ہیں مَنْ قَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّا عَجَلَ اللَّهِ لَآَاتْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاللَّذِينَ آمَنُوا عَمِرُوا صَالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَعْسَنَا لَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ یہ سارا کس لئے کہ یقین رکھو تمہاری یہ محنتیں اکارت نہیں جائیں گے تمہارا یہ عصار تمہاری یہ قربانییں تمہاری یہ مشقتیں یہ ان ریوائڈڈ نہیں جائیں گے تمہارا وہ پروردگار دیکھ رہا اے بلال جو تم پر بیٹ رہی ہے تمہارا رب دیکھ رہا ہے اے خباب جو کچھ تم پر اس وقت بودر رہی ہے تم اپنے رب کی نگاہوں میں ہو فَإِنَّا كَبِ عَائِونَنَا ہم سب کچھ سن رہے ہیں اے بلال اس حال میں کہ تمہارے سینے کے اوپر بھاری سل رکھی ہوئی ہے اور اوپر سے سورج آگ برسا رہا ہے اور نیچے سے زمین طوے کی طرح جل رہی ہے اس وقت بھی تمہاری زبان سے جو لفظ نکل رہا ہے احد 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 اللہ سن رہا ہے کہ میرا ایک بندہ ہے جو اس مشقت کے اندر بھی میری توحید کا دارہ لگا رہا ہے تو یہ چیزیں یوں ہی نہیں چلی جائیں گی اس کا بھرپور صلح تمہیں ملے گا بھرپور بدلہ ملے گا جب تم ہمارے حضور میں حاضر ہوگے خلاتوں سے نبازے جاؤگے اگر یہ یقین پیدا ہو جائے تو پھر بڑی سے بڑی قربانی بہت سہل ہو جائے گی بڑی سے بڑی تکلیف آئے گی طبیعت میں خوشی ہوگی کہ اللہ نے جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا ذہن نصیب کہ اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہماری ہڈی اپنے راستے میں تڑوائی ہمیں یہ مسئیبت اپنی راہ میں پہنچائی یہ اللہ تعالی کی طرف سے گویا کہ شرف قبول ہو جانے کا کا ایک ثبوت ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں قبول فرما لیا ہے یہ انداز ہوگا کب جبکہ آخرت کا یقین تو فرمایا وَمَا حَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا لُّمْ وَلْعِبْ یہ دنیا کی زندگی تو سوائے کھیل کود کے کچھ نہیں جیسے ڈراما ہوتا ہے تین گھنٹے کا یہ تیس برس کا ڈراما ہے کسی کو ہم نے جھوپڑی میں پیدا کر دیا ہے کسی کو کسی کو گولڈن سپون کے ساتھ پیدا کر دیا ہے سلور سپون نہیں گولڈن سپون لیکن یہ ہے کہ یہ بھی جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خضان کا ذرا سی دیر ہے ادھر آنکھ کھلی وہ ساٹھ کروڑ تقسیم ہوئے ہوں یا ساٹھ عرب تقسیم ہوئے ہوں وہ بہرحال جو دنیا سے گیا اس کے لیے تو ایک پیسہ بھی نہیں ہے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ چاہے کوئی وڈیرے کے گھر پیدا ہو گیا کوئی جھوپڑی میں پیدا ہو گیا یہ اس دنیا کی زندگی ہی کہتا ہے ایک رول ہو سکتا ہے کہ جو یہاں کسی جھوپڑی کے اندر اپنی زندگی کے دن گزار رہا ہے اور کسی چٹائی پر بیٹھا ہوا ہے وہ وہاں ان عالی شان محلات کا وارث بنے جیسا کہ یہاں آ رہا ہے من الجندت غرفا تجری من تاتل انہار و خالدی نفیہ وہ جندت کے وہ ان کو جھروکے ملیں گے وہ بالا خانے ملیں گے جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی جیسے کہ سورہ صف میں ہم پڑھائے جنات عدن میں بڑے پاکیزہ گھرانے ہم نے ان کے لئے تیار دیئے جو یہاں جھوپڑی میں بیٹھا ہوا ہے آخر کیا مہین الدین اجمیری نے ساری عمر چٹائی پر نہیں گزار دی کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر چٹائی پر نہیں گزاری وہ واقعہ ایلہ جب ہوا تھا اس کا آپ نے سنا ہوگا یہ ایک واقعہ کہ جب ایک مہینے کے لئے حضور نے ازواج متحرات سے ذرا تعلق اپنا منقطع کر لیا تھا سورہ احضاب میں اس کا مفصل ذکر موجود ہے تو حضرت عمر حضور اقبالہ خانے پر تنہا علیدہ تھے کیونکہ ازواج سے لا تعلق ہی کر لی تھی حضرت عمر حاضر ہوئے نیچے کوئی ستھے صحابی بیٹھے ہوئے دروازے پر ان سے کہا کہ اطلاع دیجئے کہ عمر حاضری کی اجازت چاہتا ہے حضور کو اطلاع ہوئی حضور نے اجازت دے دی جب حضرت عمر داخل ہوئے ہیں اس بالا خانے میں تو حضور اٹھ کر بیٹھ گئے آپ نے اس وقت کرتا اتارا ہوا تھا یعنی آپ کا جسم جو ہے وہ بس تہبند تھا باقی جسم کے اوپر کپڑا نہیں تھا اور آپ ایک چٹائی پر اس وقت اسطلاحات فرما رہے تھے جب اٹھ کر بیٹھے تو حضرت عمر نے دیکھا کہ کمر کے اوپر اس چٹائی کے نشان پڑ گیا جیسے کہ اکثر آپ کا مشاہدہ ہوگا آنکھوں میں آنسو آگئے حضرت عمر کے حضور نے پوچھا عمر کیوں رو رہے ہو انہوں نے ارس کیا کہ حضور قیسر و قسرہ کے لئے دنیا میں کیا کیا ساد و سامان کیا ناز و نعم کیا ان کے لئے آسائشیں ہیں اور آپ کے لئے یہ چٹائی ہے یہ کھرری چٹائی ہے اور اس کی جس کی بددیاں پڑ گئیں ہیں آپ کے قبر پر تو حضور نے فرمایا کہ عمر کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ یہ سب کچھ اپنا دنیا میں لے جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں عطا فرمائے یہی بات حضور نے ایک مرتبہ فرمائے مالی ولی الدنیا اندما مسلی کا راکب ان استظل تحت شجرت ان ثم راہ فترکا مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار میری مثال تو اس سوار کیسی ہے جو تھوڑی دیر کے لئے کسی درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے خستانے کے لئے پھر وہ اپنی منزل لیتا ہے وہ درخت اس کا گھر نہیں اس کا منزل نہیں اس کا مقام نہیں تھوڑی دیر ٹھہرتا ہے بس اتنا ہی تعلق مجھے اس دنیا سے اسی لئے آپ نے فرمایا ہے کن فی الدنیا کاننک غریب و نوعابر و سبیل دنیا میں ایسے راہ جیسے راہ چلتے مسافر ہو یا آجنبی ہو یہ محسوس ہو کہ یہ یہاں کا باسی نہیں ہے یہ یہاں کی سوچ سوچی نہیں رہا یہاں پھیلنے پھولنے پھلنے کی فکر ہی نہیں کر رہا یہ کہیں اور اس کا دل ٹکا ہوا ہے کہیں اور اٹکا ہوا ہے یہ اگر آپ کے وجود سے اس کا ظہور نہ ہو رہا ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ ایمان بالآخرہ جیسے کہ اس کا حق ہے وہ آپ کے دل میں نہیں ہے آپ کے وجود میں سرائط نہیں کر چکا ہے تو یہ آیت نوٹ کیجئے وَمَا حَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَحْوٌ وَلَعِبٌ البتہ اس میں ایک آیت اور بھی آتی ہے قرآن مجید میں وَمَا مَتَعُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ یہ دنیا جو ہے یہ سوائے دھوکے کی ٹٹی اور دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے اس کے برق سے ایک حدیث آتی ہے بداہر تضاد ہے لیکن اس کو ریزولف کیجئے اور وہ بات اسی مرحلے پر سمجھ لینی چاہیے حضور نے فرمایا اَدْدُنْيَا مَزْرَعَتُ الْآخرَةُ دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہاں بوگے تو وہاں کاتوگے اس کا مطلب یہ دنیا کی بڑی اہمیت ہے یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ دنیا سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ان دونوں کو کیسے ریکنسائل کریں گے اگر یہ دنیا تمہیں آخرت سے غافل کر دے تو یہ دھوکے کی ٹٹی ہے پھر تو یہ دھوکے کا سامان ہے لیکن آخرت کو مقصود بنا کر دنیا میں محنت کروگے تو یہی آخرت کی کھیتی ہے کہ یہاں بوگے تو وہاں کاتوگے اگر یہاں کچھ بویا نہیں تو کاتوگے کیا وہاں جا کر اس اعتبار سے بندہ مومن کو اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی نظر آتا ہے اس لیے کہ اس ایک لمحے میں اسے وہ کام کرنا ہے جس کا نتیجہ اس عبدی زندگی میں نکلے گا جس کو کبھی ختم نہیں ہونا اس اعتبار سے ہمارا ہر مومنٹ ہر لمحہ امر ہے اس لیے کہ پوٹینشلی نتیجہ کے اعتبار سے یہ امر ہے یہ ختم ہونے والا نہیں ہے اس لیے کہ اس کے نتائج اس زندگی میں نکلیں گے کہ جس کے لیے کوئی انتہا نہیں لہٰذا اس اعتبار سے دیکھئے تو دنیا کا ایک ایک لمحہ نہایت قیمتی اس اعتبار سے دیکھئے کہ اگر دنیا میں مشغول ہو کر آخرت کو بھول گئے یا دنیا تمہارا مطلوب و مقصود بن گئی تو پھر یہ دھوکے کی ٹٹی کے سما کچھ نہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُنِيَا إِلَّا مَتَعُوا الْغُرُورِ ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے فرمایا وَمَا حَذِئِ الْحَيَاةُ الدُنِيَا إِلَّا لَحْبٌ وَلْعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اور اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے کاش کے انہیں معلوم ہوتا اب آئیے اوپر والی آیات اس میں خاص طور پر ہجرت کا حکم دیا جا رہا ہے بلکہ حکم نہ کہیے ہجرت کا اشارہ کیا جا رہا رہنمائی دی جا رہی ہے یہ ہجرت جو ہے جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے یہ ہجرت حبشہ ہے یہ حضور کی سیرت کا جو مکی دور ہے اس کا یہ ابتدائی مرحلہ آپ پھر سمجھ لیجئے آپ نے تین سال دعوت دی جو کہ خفیہ دعوت تو نہیں تھی کوئی انڈرگراؤنڈ مومنٹ نہیں تھی لیکن یہ کہ برملہ اعلان کے ساتھ بھی نہیں تھی فروم پرسن ٹو پرسن پرسنل کانٹیکس سے دعوت بڑھ رہی ہے تیسرے سال میں وہ آیت نازل ہوئی کہ فَسْدَعْ بِمَا تُعْمَرْ اب دنکے کی چوٹ کہو اے محمد جس کا کہ تمہیں حکم ہوا ہے تو آپ نے پہلی مرتبہ کوہِ صفحہ پر کھڑے ہو کر آپ نے واہ صباحہ کا نعرہ لگایا لوگوں کو جمع کیا اور پھر اپنی دعوت پیش کی پہلے تین سال اور یہ چوتھا سال اس میں حضور کے خلاف صرف زبانی اقدام ہوا پاگل کہہ دیا کسی نے مجنو کہہ دیا کسی نے کچھ کہہ دیا لیکن چوتھے سال میں آ کر بات شروع ہو گئی فیزیکل پرسیکیوشن ستا ہو انہیں مارو انہیں بھوکا رکھو انہیں گھروں میں بند کر دو انہیں جو نوجوان تھے انہیں گھروں میں بند کر دیا گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک چٹائی کے اندر لپیٹ کر اور دھوان دے دیا کہ دم نکلنے لگا گھٹن کی وجہ سے کسی کو گھر سے نکال دیا گیا مادر ذات برہنہ مصرح بن عمید رضی اللہ تعالیٰ مادر ذات برہنہ گھر سے نکال دیا گیا کسی کو جیسا کہ میں نے حضرت بلال کا نقشہ کھینچا اس طرح ستایا جا رہا ہے کسی کو دہتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے یہ چوتھا سال جو ہے پرسیکیوشن اور پانچویں سال میں یہ اپنے لکتہ عروج کو پہنچ گئے اسی وقت یہ آیات نازل ہو رہی اور اسی وقت انہیں ایک رہنمائی دی گئی وہ رہنمائی یہ ہے اس لیے کہ پانچویں سال میں ہجرت حبشہ ہوئی ہے وہ رہنمائی اس میں دی جا رہی ہے یا عبادی اللہزین آمنوا انہ ارزی واسعتن فئیہ یفعبدون اے میرے بندوں میری زمین بہت کشادہ ہے ذرا دادا کیجئے کتنے لطیف پیرائے میں بات کہی جا رہی ہے یہ نہیں کہا گیا ہجرت کا لفظ یہاں کئی نہیں آیا میری زمین بہت کشادہ ہے پس صرف میری بندگی کرو یہ پس صرف میری بندگی کرو کا مفہوم کیا ہے یہ تو انشاءاللہ کل تفصیل سے بیان ہوگا عقیدہ توہید کے عملی تقاضے پر جب یہیں پر اسی مقام پر مجھے تقریر کرنی ہے اور اقامت دین کی جد و جہد کیا ہے یہ ساری چیزیں کل آئیں گے لیکن اس وقت صرف یہ نوٹ کیجئے کہ یہاں کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر کسی ایک مقام پر رہ کر تم میری بندگی نہ کر سکو تو تم اس مقام سے اس ملک سے اس جگہ سے بندے ہوئے نہیں ہو اور میری زمین تنگ نہیں جہاں بھی تم جا کر جہاں میری بندگی کر سکو میری اطاعت کر سکو میرے حکام پر چل سکو اس ملک کی طرف ہجرت کر جاؤ اس سرزمین کو چھوڑو اور چلے جاؤ کسی ایسی جگہ پر اور یہ ہے کہ میری زمین کشادہ ہے اگر تم زمین سے بندے نہ رہو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ تم پاؤگے کہ تنگی نہیں اس میں لطیف بیرائے میں اشارہ کر دیا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اشار ہے بڑے پیارے اسی موضوع پر فَالْقُلِّ الْقَاعِدِينَ عَلَىٰ هَوَانٍ اِذَا زَاقَتْ بِكُمْ اَرْضٌ فَسِيْهُ بِلَادُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ فَذَاغُ وَعَرْضُ اللَّهِ وَرِزْقُ اللَّهِ فِي الدُنْيَا فَسِيْهُ فَقُلِّ الْقَاعِدِينَ عَلَىٰ هَوَانٍ اِذَا زَاقَتْ بِكُمْ اَرْضٌ فَسِيْهُ اللہ تعالیٰ کی زمین بڑی کشادہ ہے اور اللہ کی زمین میں اس کا رزق بہت پھیلا ہوا ہے تو جو لوگ زلت پر زلت کے باوجود کسی مقام پر ٹکے ہوئے ہوں ان کو یہ میرا پیغام پہنچا دو کہ اس زمین کو چھوڑو اور کہیں اور چلے جاؤ جہاں عزت کی روزی تمہیں مل سکتی ہو فَقُلِّ الْقَاعِدِينَ عَلَىٰ هَوَانٍ اِذَا زَاقَتْ بِكُمْ اَرْضٌ فَسِيْهُ جب کوئی ایک زمین تم پر تنگ ہو جائے تو اس کو خیر کہو کہیں چلے جاؤ تو یہ مضمون جو ہے یہاں آرہا ہے ہجرت کے زمین میں یَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُونَ اِنْ اَرْضِي وَاصِعَتٌ اے میرے وہ بندوں جو ایمان لائے ہو میری زمین بہت کشادہ ہے اب دیکھئے یہاں نوٹ کیجئے جب حضرت ابوبکر بھی حضرت حجرت حبشا کے لئے نکلے تھے مکہ سے حضرت عثمان تو گئے ہیں حضور کی صاحب دادی رنگ کے نکاح میں تھی اور میاں بیوی دونوں نے اللہ کی راہ میں جب حجرت کی تو حضور نے فرمارا یہ پہلا جوڑا ہے جو اللہ کی راہ میں حجرت کر رہا ہے حضرت لوت کے بعد اس طریقے سے اس کے ساتھ آپ نے ایک مشابت پیدا فرمائی تو حضرت عثمان گئے اور بھی بہت سے صحابہ گئے حضرت ابوبکر بھی نکلے لیکن ابن الدغنہ مل گیا ایک بہت بڑے سرداروں میں سے تھا کہا چلے ابوبکر کہ میں اب حفشا جا رہا ہوں کیوں کہ یہاں مکہ والے مجھے خدا واحد کی پرستش نہیں کرنے دیتے میرے راہ میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں میں ایک اللہ کو پوجنا چاہتا ہوں ایک اللہ کی بندگی کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ کہ وہ میرے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں مجھے ستا رہے ہیں تو اس شخص نے کہا تھا کہ ابوبکر ہم تمہیں کیسے جانے دیں گے جبکہ تم تو یتیموں کی سرپرستی کرتے ہو بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہو تم بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہو یہ میں ارز کیا کرتا ہوں کہ یہ صدیقیت کا جو مقام ہے اور صدیقیت کبرہ حضرت صدیق اکبر ہیں ابوبکر اس کا ایک بڑا قریبی تعلق ہوتا ہے مقام نبوت سے یہی الفاظ کہتے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے اور حضور پر ایک خوف کسی کیفیت تاری تھی اور حضور نے یہاں تک الفاظ فرمایا کہ خشیت وعلا نفسی مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہے کتنی بھاری ذمہ داری مجھ پر آگئی ہے یہ اتنا بڑا ہوا معاشرہ اب اس کو میں دعوت دوں توحید کی دعوت توحید کا نعرہ یہاں لگانا جہاں این خانہ کعبہ میں تین سو ساٹھ مت رکھے ہوئے ہیں تو خشیت وعلا نفسی مجھے تو اپنی جان کا اندیشہ ہے تو حضرت خدیجہ نے جو تسلی دی تھی ان کے الفاظ یہی تھے اللہ آپ کو ہرگز ذائع نہیں کرے گا آپ یتیموں کی سرپرستی فرماتے ہیں بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہیں آپ مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں اللہ کو ذائع نہیں فرمایا گا بلکل وہی الفاظ ابن الدغنہ نے حضرت ابو بکر سے کہے کہ میرا ذمہ چلو تم تم وہاں چلو اور جس کو تم پوجنا چاہو جو بندگی کرنا چاہو کرو تمہیں کوئی نہیں روک سکتا اور ہم تمہیں we can't afford to lose you ہم تمہیں کیسے جانے دیں گے تم تو ہمارا قیمتی سربایا ہو تو حضرت ابو بکر واپس آئے حضرت ابو بکر نے اب اپنے گھر میں مسجد بنا لی اور خوب بلند آواز سے قرآن پڑھنا شروع کیا اب وہ سارے لوگ جو احران ہوئے کہ ان کو جرت کیسے ہو گئی ہے لہذا وہ سب کے سب جب انہیں معلوم ہوا کہ ابن الدغنہ نے امان دیا ان کے پاس پہنچے یہ تم نے ہمارے میں کیا مسئیبت کھڑی کر دی ابو بکر بڑی بلند آواز سے قرآن پڑھتے ہیں ہماری عورتیں ہمارے بچے سنتے ہیں یہ تو گویا کہ یہ جنگل کی آگ کی طرح یہ بات پھیل جائے گی تو ابن الدغنہ نے آ کر کہا ابو بکر یہ ٹھیک ہے کہ میں نے امان دی آپ کو لیکن آپ بلند آواز سے قرآن نہ پڑھیں آپ خاموشی سے اپنی عبادت کر لیا کریں ابو بکر نے کہا یہ تمہاری امان تمہیں مبارک ہو میں تو جو بھی اللہ کا حکم ہے اس کو بربلا بیان کروں بہرحال میں نے یہاں یہ ارز کیا ہے کہ بلکل یہی بات حضرت ابو بکر نے فرمائی تھی کہ یہاں کے لوگ مجھے خدا واحد کی عبادت نہیں کرنے دیتے اس لیے میں اس سرزمین کو خیر بات کہہ رہا ہوں ورنہ کیا ابو بکر کو مکہ کی زمین سے محبت نہ تھی کیا حضور جب حجرت کر کے جا رہے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ جب خانہ کعبہ سے خطاب کیا تھا حضور نے کہا کعبہ مجھے تجھ سے انتہائی محبت ہے لیکن کیا کروں کہ یہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں دے تو انتہائی محبت ہوتی ہے انسان کو اس سرزمین سے کہ جہاں وہ پیدا ہوا وہ پلاہ وہ بڑھا ہو پھر جہاں خانہ کعبہ ہے جن لوگوں کی باطنی آنکھیں کھل چکی ہوں انہیں تو معلوم ہے کہ کتنی بڑی قیمتی شئے یہ کہ جو ہمیں حاصل ہے لیکن یہ کہ خدا واحد کی بندگی یہ ان تمام چیزوں سے عظیم تر ہے لہذا اگر مکہ کی سرزمین بھی تم پر تنگ ہو گئی ہے کہ تم یہاں اللہ کا کلمہ سربلند نہیں کر سکتے تو اس کو خیر بات کو یا عبادی اللذین آمنوا انہ ارزی واصعتن فیا یا فعبدون یا میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس حدیث کے بارے میں ارز کر دوں جو میں بارہا بیان کرتا رہا ہوں لیکن بعض لوگ اس میں ایک شبہ وارد کرتے ہیں بعض احادیث میں آتا ہے کہ لا حجرت بعد الفتح فتح کے بعد اب کوئی حجرت نہیں ہے وہ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ اب حجرت ہمیشہ کے لئے ختم ہو چکی یہ بالکل غلط ہے حجرت کی نیت مسلمان کے اپنے دل میں رہنی لازم ہے مرحلہ آئے نہ آئے لیکن نیت جیسے قتال کی ہونی لازم ہے اور یہ آرزو دل میں ہونی ضروری ہے کہ اللہ کوئی وقت آئے کہ خالص تیرے دین کی سربلندی کے لئے کوئی قتال ہو اور جنگ ہو اور اس میں میں حصہ لوں اور میری گردن کتے یہ وہ آرزو ہے جو محمد میں کی صلی اللہ علیہ وسلم لَوَدِتُّا نُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سُمَّا اُقْتَلَا اُحْيَا میری بڑی خواہش ہے تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں تو یہ آرزو اگر کسی سینے میں نہیں ہے تو وہ سینہ جو ہے نفاق کا برکس بنا ہوا ہے حضور نے فرمایا جو شس مرا اس حال میں کہ نہ اس نے کبھی اللہ کی راہ میں جنگ کی نہ اس کی کوئی خواہش اور آرزو تھی نہ شہادت کی تمنا تھی فَقَدْ مَا تَعْلَا شُعْبَتِ مِنَ النِّفَاقِ وہ ایک قسم کی نفاق پر مرا ہے اسی طریقے سے حجرت کی نیت کہ کوئی وقت آئے خالص دین کے لیے ایک حجرت یہاں سے ہوئی ہے دنیا بنانے کے لیے یہ امیگرنٹس بیٹھے ہوئے ہیں کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں کائے کے لیے گئے ہیں دین کے لیے نہیں گئے دنیا بنانے کے لیے گئے ہیں ایک حجرت محمد الدین اجمیری نے کی تھی جا کر اجمیر کے کفر کے مرکز میں جا کر بیٹھے تھے لیکن وہ نہ کوئی پیٹرو ڈالر کمانے گئے تھے نہ وہ دوسرا ڈالر کمانے آئے تھے نہ یہاں کوئی ایکسپورٹ امپورٹ کی اپنا کاروبار جمانے آئے تھے صرف اللہ کے دین کے لیے حجرت یہ زمین و آسمان کا فرق ہے اللہ کے کلمے کو پھیلانا اللہ کی بات کو عام کرنا اس کے لیے دل میں حجرت رکھنا تو وہ جو حدیث آتی ہے اے مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں یہ بالکل دائمی شئے ہے بالجماعت والسمع والطاعت والحجرت والجہاد فی سمین اللہ ان پانچ چیزوں کا لزوم کہ کوئی نہ کوئی جماعتی شکل ہونی چاہیے یا تو وہ جماعت قائم ہو ایک خالص اسلامی ریاست تو وہی اصل جماعت ہے اگر نہیں ہے تو اس کو قائم کرنے کے لیے کوئی جماعت اس کے اندر تمہیں شامل ہونا چاہیے بغیر جماعت کے کوئی زندگی جو ہے وہ اسلامی زندگی نہیں ہوگی پھر جماعت بھی سمو طاعت والی جماعت کے سنو اور طاعت کرو دھیلی ڈھالی جماعت نہیں چارانے کی ممبری والی جماعت نہیں اور پھر یہ کہ جماعت کیا کرے گی ہجرت اور جہاد اور ہجرت کہاں سے شروع ہو جاتی ہے پوچھا گیا کہ ایل ہجرت افضلو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے سب سے عالی اور افضل ہجرت کونسی ہے فرمایا انتہ جو راما کرے ہر اببک یہاں سے ہجرت شروع ہو گئی ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں اگر رشوت لے رہے تھے رشوت چھوڑنے کا آج عظم کیجے گویا کہ ہجرت شروع کر دی گھر میں اگر پردہ نہیں تھا پردہ نافذ کیجے گویا کہ ہجرت کا آغاز ہو گیا معاشرے سے آپ کٹیں گے آپ کی دوستیاں کٹ جائیں گی آپ کی رشتہ داریاں ہو سکتا ہے کہ ان میں خلل واقع ہو جائے ہجرت ہو جائے گی گھر میں رہتے ہوئے ہجرت ہو گی جیسے حضرت عمر کی دعا مجھے یاد آئی انہوں نے دعا کہا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما لیکن وہ میری موت تیرے نبی ہی کے شہر میں واقع اس لیے کہ میرے کندے پر خلافت کا بوجھ ہے میں اس کو چھوڑ کر کہیں جانی سکتا کتنی خواہش ہوتی ہوگی حضرت عمر کے دل میں پیدا کہ میں بھی کہیں محاذ جنگ پر جاؤں اور ایک موقع پر جبکہ غالباً ایران کے محاذ پر کچھ نیورسلز ہو گئے تھے کچھ مسلمانوں کو مشکلات پیش آئی تھی تو حضرت عمر نے ارانہ بھی کر لیا تھا کہ میں جاؤں گا میں خود جاؤں گا اب محاذ پر حضرت علی نے روکا کہ آپ کیا کر رہے ہیں چکی اسی وقت تک چلتی ہے جبکہ اس کا وہ دھرا قائم رہے آپ کے گرد تو یہ پورا نظام چل رہا ہے یہ جو درمیان کے کلی ہے اس کلی کے ہٹ جانے سے تو چکی ہٹ جائے گی لہذا آپ یہاں سے نہ ہٹیے یہ اس قدر حکیمانہ مشورہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حضرت عمر نے سورا قبول کیا لیکن کتنی آرزو ہوگی اس کا آپ اندازہ کر لیجئے تو انہوں نے یہ تمنہ کی کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما لیکن میری وہ موت تیرے نبی ہی کے شہر میں واقع ہوئی چنانچہ وہی ہوا ابن ملجم قلعی ابو لولو فیروز کا جو خنجر پیوست ہوا ہے تو وہی مدینہ میں مسجد نبضی میں نماز پڑھاتے ہوئے ہوا ہے تو یہ بات جو ہے دل میں یہ آرزو رکھنا ضروری اسی طرح حجرت اسی طرح قتال اللہ کے رام شہادت کی آرزو اور اللہ کے رام حجرت کی تمنہ سے یہ سیرہ کبھی خالی نہیں ہونا چاہیے لیکن وہ دین کے لیے اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے باقی دنیا کے لیے حجرت تو سب ہی کرتے ہیں قومیں ادھر سے ادھر آتی ہیں آریہ آگئے تھے کہاں سے چل کر ہندوستان میں تو یہ جو ہے معاشی حجرت اور دنیا کی اور آسائشوں کے لیے حجرت وہ تو دنیا میں ہوتی رہتی ہے اصل حجرت وہ کہ جو دین کے لیے ہو تو اس کا اشارہ کر دیا گیا یہ حجرت حبشہ سن پانچ میں واقع ہو گئی سن پانچ نبوی میں یا عبادی اللہذین آمنوا انہ ارزی واصرت فیاء فعبدون کل نفس ذائقت الموت ثم ایلینا ترجعون حرزی نفس کو موت کا مدہ چکھنا ہے یہ وہ ایمان بالآخرہ دنیا عارضی ہے فانی ہے یہاں کا بڑے سے بڑا نقصان بھی بہت ہی عارضی اور فانی ہے یہاں کا بڑے سے بڑا نفع بھی بہت ہی عارضی اور فانی ہے جو سورہ تغابن میں ہم نے پڑھا تھا کہ ذالک یوم التغابن ہار اور جیت کے فیصلے کا دن تو وہ ہے یوم القیامہ نفع اور نقصان کے فیصلے کا دن تو وہ ہے کون گھاٹے میں رہا کون نفع میں رہا وہ تو اس روز تہم ہوگا والذین آمنوا وعملوا صالحات اور وہ لوگ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں یہ میں پہلے تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ عملوا صالحات سے مراد کیا ہے ہمارا بدقسمتی سے ایک تصور بن گیا ہے عمل سالے کا جذلات آئے گا نماز روزہ یہ چند چیزیں آئیں گی بس اس سے آگے کچھ نہیں حالانکہ آپ غور کریں یہ سن پانچ میں اگر یہ آیات نازل ہو رہی ہیں ابھی روزے کا تو حکم تھا ہی نہیں زکاة کا حکم بھی جا کر مدینے میں آ رہے گا شراب حرام نہیں ہے کوئی شریعت کے حکام نہیں آئے نماز ہے نماز کا پنج وقتہ نظام چاہے نہ ہوا ہو لیکن نماز تھی قیام اللہل تھا رات کا کھڑا رہنا تھا لیکن یا دو وقت کی نماز تھی جو بھی تھی پنج وقتہ نماز کا حکم آیا سن گیارہ نبوی میں ہجرت سے کوئی ایک ڈیرہ سال قبل جبکہ حضور کو میراج ہوئی اور میراج میں وہ پنج وقتہ نماز کا آپ کو حکم ہوا ہے لیکن اس سے پہلے وہ بھی نہیں ہے تو معلوم یہ ہوا کہ عمل سالے سے مراد ہے ایمان کے عملی تقاضے جو جس وقت تقاضہ ہے اور جبکہ ایمان کا تقاضہ ہے کہ اللہ کے دین کے لئے گردن کچھوائی جائے تو وہ ہوگا عمل سالے کی تفسیر اب یہاں ایمان کا تقاضہ کیا تھا اس ایمان کی دعوت کو عام کرنا پھیلانا مکہ میں جو ایمان لاتا تھا وہ کیا کرتا تھا آپ بتائیں جو قرآن نازل ہو رہا یاد کر رہے ہیں دوسروں تک پہنچا رہے ہیں ابو بکر حضور پر ایمان لائے اور مبلغ بن رہے ہیں عشرہ مبشرہ میں سے چھے اصحاب وہ ہیں جو حضرت ابو بکر کی دعوت و تبلیغ سے ایمان لائے یہ ہے اصل شیع دین کی دعوت اور دین کی اقامت کی جد و جہد یہ عمل سالے کی اہم ترین تفسیر ہے لیکن بدقسمتی سے جو تصور ہمارا بن چکا ہے اس میں جہاں ایمان کے بعد عمل سالے آئے گا ہمارے ذہن میں ایک خاص نقشہ بنا ہوا ہے اسی نقشے کو ہم اپنے ذہن میں ریڈ کر کے آگے نکل جائیں گے اس لئے میں نے یہ بان کرنا دو مرتبہ وہاں آیا تھا پہلے رکو میں والذین آمنوا وعملوا صالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن اللذی کانو یعملون والذین آمنوا وعملوا صالحات لندخلنہم فی الصالحین یہ دو مرتبہ ایک رکو میں وہاں آیا تھا یہاں بھی آ گیا والذین آمنوا وعملوا صالحات لنبوئنہم من الجنت غرفا ہم لازم انہیں ٹھکانہ دیں گے انہیں جگہ دیں گے انہیں آباد کریں گے جنت کے بالا خانوں میں تجلی من تحت الانہار جن کے دامن میں ندیاں پہتی ہوں گی نعمہ عجر العامل خالدین فیہا وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش نعمہ عجر العاملین بہت ہی اندہ ہوگا عمل کرنے والوں کا عجر بہت ہی عالی عجر و ثواب ہے جو ملے گا عمل کرنے والوں کو اب یہ پھر وہی بات آگے ایمان بالآخرہ آخرت کا یقین جنت کا یقین اگر یہ ہے تو بڑی سے بڑی قربانی حل کی نظر آئے گی جان دے دینے کے بارے میں واقعیتاً وہ بات صحیح ہوگی کہ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا بجائے اس کے کہ آدمی اپنا کوئی کمال سمجھے یہ سمجھے کہ یہ جان تو اس نے دی تھی اور اس نے جو کچھ دیا ہے اس جان پر مزید جو نعمتیں کی ان کا حق ہم نے کونسا ادا کیا جان دے کر تو صرف ایک جان ہی کہاں قدہ ہوا اس نے اور جو ہمیں صلاحیتیں عطا فرمائیں جو ذہانت عطا فرمائیں جو قوتِ گویائی عطا فرمائیں یہ ساری چیزیں جو دی گئی ہیں ان کا بھی تو حساب ہوگا کی نہیں ہوگا تو جان دینا تو صرف اللہ کی عطیہ یہ جان کا بدلہ تو ہو سکتا ہے باقی نعمتوں کا حق کہاں ادا ہوگا وہ تو ابھی ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم نے کیا کیا ہے اس زبان کو کس مصرف میں استعمال کیا ہے ذہانت کس کام میں لگائی ہے اپنی اگر طلاقتِ لسانی اللہ نے عطا فرمائی تو کس کام میں لگائی اگر اللہ تعالی نے کوئی کام کرنے کی صلاحیت دی قوت دی وہ کس کام میں گوائی جیسا کہ وہ حدیث میں آتا ہے لَن تَذُوْلَا قَدَمْ عَبْنِ آدَمْ ابن آدم کے قدم ہل نہ سکیں گے اللہ کے بارگاہ سے جبکہ وہ کھڑا ہوگا عدالت اخروی میں حتیٰ يُسْعَلَامْ خَمْسٍ یہاں تک کہ پانچ چیزوں کا اس سے حساب لے لیا جائے عَنْ عُمْرِهِ فِي مَا عَفْنَاه یہ جو ہم نے عمر دی اسی برس ستر برس کہاں فنا کی وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا عَفْنَاه خاص طور پر شباب جوانی کا دور امنگوں کا دور ولولوں کا دور توانائیوں کا دور جبکہ جوش مار رہا ہوتا ہے اندر قوت کا خزانہ یہ وقت کہاں گل آیا وَعَنْ مَا لِهِ مِنْ اَلَكْ تَسَبَهُ وَفِي مَا عَنْ فَقَهُ حساب خدو مال کا پائی پائی کا کہ کہاں سے کم آیا تھا حرام سے کہ حلال سے اور کہاں خرچ کیا ادائے حقوق میں انفاق فی سبیل اللہ میں یا عیاشیوں میں اور گلچھروں میں اور علالت والللوں میں حوال کیا ہوگا وَعَمَّا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَا جو علم حاصل ہوا اس میں عمل کتنا کیا علم تو اتنا حاصل کر لیا کہ دماغ جو ہے وہ بڑی لائبریری بن گیا لیکن عمل کچھ بھی نہیں معلوم ہوا کہ یہ علم وبال بن جائے یہ علم ہمارے خلاف حجت بنے گا تمہیں یہ بھی معلوم تھا تمہیں یہ بھی معلوم تھا تمہیں یہ بھی معلوم تھا اور پھر تم وہیں کہ میں ہی رہے زمی جمبت نجول محمد معلوم ہوا کہ یہ اس شخص کے مقابلے میں دوہرہ مجرم ہے تہرہ مجرم ہے جسے معلوم نہیں تھا جسے یہ معلوم نہ ہو کہ اقامت دین فرض ہے وہ اگر اس جدو جہود میں مقتلعہ نہیں ہے تو کوئی عذر کر سکے گا پیش کہ اللہ مجھے بتایا ہی نہیں کسی نے مجھے نماز فرض بتائی تھی وہ میں پڑھتا رہا مجھے روزہ بتایا گیا فرض ہے وہ میں رکھتا رہا یہ اقامت دین کی جدو جہود فرض ہے یہ کسی نے بتایا ہی نہیں لیکن جسے معلوم ہو گیا جس کے دل نے گواہی دے دی جس کو انشراح صدر حاصل ہو گیا کہ اقامت دین کی جدو جہود فرض ہے اب اگر وہ اس میں مقتلعہ نہیں ہوتا وہ اس کے مقابلے میں دوہرہ تہرہ مجرم ہو جائے گا اللہ کے آن تو نوٹ کیجئے یہ ہے وہ دن نعمہ اجر العاملین جنہوں نے یہاں محنتیں کی اب عامل کے لفظ کو سمجھ لیجئے فیل اور عمل میں یہ فرق ہے یہ میں نے اپنا جو کتاب چاہے ابتدائی ہے سورة العصر پر اس میں بھی بحث کی ہے فیل کسی بھی کام کو کہہ دیں گے جو مجھ سے ہو رہا ہے چاہے ارادی ہو رہا ہے یا غیر ارادی ہو رہا ہے چاہے اس میں کوئی مشقت آئی یا نہیں آئی لیکن عمل کا لفظ آتا ہے ارادی محنت جس میں مشقت بھی آئے جس میں انسان پر تکان تاریح ہو جائے وہ جو آتا ہے حل اتاکہ حدیث الغاشیہ بہت سے چہرے ہوں گے جیسے کہ بڑی مشقت کر کے آئے اور کچھ چہرے ہوں گے اس روز ترو تازہ وہ چہرے جو ہیں دمک رہے ہوں گے تو اسی ناعبت لسائیہ رادیہ تو یہاں نوٹ کیجئے نعمہ عجر العاملین جنہوں نے یہاں محنتیں کی ہیں مشقتیں کی ہیں اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں عیسار کیا ہے روکھی سوکھی پر گزارہ کیا ہے حالانکہ وہ بھی زیادہ کما سکتے تھے وہ اپنا سارا وقت ادھر لگاتے دنیا کی آسائشیں حاصل کر سکتے تھے لیکن جب وقت کو ادھر ڈائیورٹ کیا توانائیوں کو ادھر صرف کیا اپنے قوتوں کو ادھر انویسٹ کیا تو ظاہر بات ہے دنیا تو سکڑے گی یہ دونوں چیزیں جو ہیں دو دو اور چپڑی نہیں مل سکتی اگر وہاں کا نفع مطلوب ہے یہاں کا نقصاد جھیل نہ پڑے گا وہاں کی آسائشیں مطلوب ہیں یہاں کی تکلیف گوارہ کرنی پڑے گی جب صحابہ کے ساتھ اللہ کا معاملہ یہ رہا ہے کہ اگر تم نے یہ سمجھاتا کہ چھوٹ جاؤ گے تھنڈے تھنڈے جنت میں پہنچ جاؤ گے جب صحابہ سے اللہ یہ فرما رہا ہے تو میرے اور آپ کا معاملہ کیا ہے ہم کہاں سے مستثنہ ہو جائیں گے تو فرمایا کہ ہم ان عمل کرنے والوں کو مشقتیں کرنے والوں کو دین کے لئے قربانیہ جھیلنے والوں کو بہت عالی عجر اطاف فرمائیں گے اللہزینہ سبرو یہ لفظ یہاں جو آیا ہے واقعہ یہ ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ اس فصاحت اور بلاغت کے بارے میں جو میرا نفس قائم ہوتا ہے دل پر اس کا کچھ اظہار کر سکو اس سبر کے لفظ میں سب کو سمیٹ لیا یہ سبر ہے بندہ مومن کو جو کرنا پڑتا ہے دنیا کی لذتیں within reach نظر آ رہی ہیں ذرا محنت کروں تو یہ میں حاصل کر سکتا ہوں سبر کرتا ہے کہ نہیں مجھے اپنی محنت اور توانائی ادھر لگانی ہے ادھر سے مصیبت آ رہی ہے نظر آ رہی ہے بچنے کے لیے بھی نظر آ رہا ہے راستہ ایک کلمہ کفر اگر کہہ دیتے حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہما جان بچ جاتی لیکن نہیں انہوں نے سبر کیا جھیلہ جان دے دی کلمہ کفر زبان سے نکالنا گبارہ نہیں کیا حالانکہ یہ جان لیے دین میں حرام نہیں ہے جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دینا حرام نہیں ہے اس کے قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ اجازت دی گئی ہے کہ دل میں اگر کفر کا اثر نہ آئے تو زبان سے کلمہ کفر کہہ کر جان بچا لی جائے تو اس کے اجازت ہے لیکن یہ رخصت کہلائے گی عظیمت نہیں کہلائے گی عظیمت یہ کہلائے گی کہ گردن کٹ جائے لیکن زبان سے کوئی کلمہ حق کے خلاف نہیں نکالو گا اب یہ چیزیں یہ سب سبر تو ہے یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ سبر ہیں صبح کا وقت ہے نین آ رہی ہے تھنڈی ہوا چل رہی ہے نماز کا وقت ہے ادھر سے اللہ کی پکار ہے ادھر سے نفس جو ہے استراحت کا تعلیم ہے اگر وہ سبر کا مادہ نہیں ہے تو کیسے اٹھے گا سردی کا موسم ہے معلوم ہے کہ پانی بھی گرم کا کوئی اتمام نہیں ہے لیکن یہ سبر نہیں ہے تو کیسے اٹھے گا وضو کرنے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے اسی طرح کوئی شخص رشوت پیش کر رہا ہے کوئی اور illegal gratification ہے کوئی نظر آ رہا ہے کہ ہاتھ پڑھ رہا ہے میرا اس وقت اور اس وقت جو ہے شیطان کیا کچھ نہیں پٹی پڑھا تھا میاں سب کے سب کرتے ہیں پاگل ہو گئے تمہارا یہ دماغ خراب ہو گیا ہے فلاں حاجی صاحب یہ کام نہیں کرتے اور فلاں فلاں صاحب جو ہے وہ یہ نہیں کرتے اور تمہارے اوپر سارا جو تقوی کا حیثہ آ گیا ہے اور یہ بیوی کی یہ فرمایش اتنے عرصے سے روکی پڑھی ہے اور بچوں کا داخلے کی فیسٹ جو ہے وہ نہیں ہے آ رہا ہے لو اس وقت اس وقت نفس اپنا پورا زور لگاتا ہے شیطان پورا زور لگاتا ہے اس وقت بندہ مومن کو روکنے والی چیز یہی سب رہے ہیں سبر عن المعصیہ سبر علال اطاعت اطاعت پر سبر کرنا معصیت سے سبر کرنا امتحان پر سبر کرنا ثابت قدم رہنا ڈٹے رہنا گردن کٹ جائے لیکن قدم پیچھے نہ ہٹیں یہ سب سبر ہے تو یہاں دیکھئے اس پورے کردار کو ایک لطب سمو دیا اللزین صبرو وہ لوگ جنہوں نے صبر کی روش اختیار کی وعلی ربہم یتوکلون اور جو اپنے رب پر توقل کرتے رہے سارا بھروسہ سارا تکیہ سارا دار و مدار اللہ پر ہے اس میں وہ بھی ہے اس صبر کا دیکھئے غور کیجئے گا کہ ایک بے صبری یہ بھی ہوتی ہے کہ جلدی سے کچھ ہو جائے اجلت میں نتیجہ نکلنا چاہیے اگر سیدھی انگلیوں سے گھی نہیں نکلنا تو ٹیڑھے انگلیوں سے نکالو یہ بھی بے صبری ہے صبر کرو اور سہج اور صحیح طریقے پر دعوت کے کام کو آگے بڑھاؤ کہیں صرف یہ آدمی جو ہے کسی طرح یہ راضی ہو جائے تو چلو کچھ لے دے کر معاملہ کر لو کچھ تھوڑی سی کمپرومائز کا ایٹیچیوڈ اختیار کر لو کیوں کہا گیا حضور سے یہ لن تردان کل یہود و لن نصارہ حتی تتبع ملتہم اے نبی یہودی اور یہ نصارہ یہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ خود ان کی پیروی کریں یہ تو چاہیں گے کہ آپ ان کے پیچھے لگے تو آپ سے راضی ہوں گے تو آپ تو جو بھی بات حق جو آپ پر نازل کیا گیا اس کو کہتے رہیے ڈنکے کی چوٹ اسی کا اعلان کیجئے کل انشاءاللہ تعالی اس موضوع پر بھی تفصیل سے گفتگو ہوگی اب یہ آیت آ رہی ہے بس دو آیتیں رہ گئی ہیں گھبرائیے نہیں جلدی ہم ختم کرتے ہیں اقامت دین کی جد و جہد میں جو لوگ لگے ہوئے ہوں ان کے لیے ظاہر بات ایک خود بھی نفس کے اندر سے بھی یہ بات سامنے آتی ہے اور لوگ بھی اسے اس طرح متوجہ کرتے ہیں میاں کیا کھاؤگے کیا پیوگے یہ ساری ضرورتیں زندگی کی ہیں اس کا کوئی انتظام کوئی احتمام آخر کچھ نہ کچھ برے وقت کے لیے یہ پسنداز ہونا چاہیے میں شروع میں بتا چکا ہوں سب یہ ساری چیزیں انسان کے اپنے اندر سے بھی اُبرتی ہیں اور کچھ لوگ بھی ہوتے ہیں بڑے ناسحانہ انداز میں بڑے مشفقانہ انداز میں اور بڑے ہی بذرگانہ انداز میں جو یہ سارا پٹی پڑھاتے ہیں اب یہ ہے جس کا علاج دیا جارہا اس آیت میں اور کتنے ہی ہیں چوپائے اس زمین میں کہ جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے اللہ ہی ان کو رزق پہنچاتا ہے وہی تمہیں بھی رزق پہنچائے گا یہ یقین ہے اللہ کی رزاقیت پر اس کا تعلق ہے سابق آیت کے لفظے توقل سے وہ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا وہ اللہ کہ میں نے اپنے آپ کو اسی کے دین کی خدمت میں لگا دیا ہے کیا وہ مجھے بالکل چھوڑ دے گا کیا وہ میری مدد نہیں کرے گا کیا وہ مجھے رزق نہیں پہنچائے گا وہ پتھروں کے اندر کیڑے ہیں انہیں رزق پہنچا رہا ہے تمہیں نہیں پہنچائے گا سوچو تو سئی کتنا سوئے زن ہے کتنا اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ سے بے اعتمادی ہے تمہارے اندر بلکل یہی الفاظ میں حضرت مسیح علیہ السلام کے سربن آف دی ماؤنٹ میں وہ جو پہاڑی کا واز جس کے بارے میں بارہا میں نے کہا ہے آپ سے کہ اس سے اونچا اس سے زیادہ مؤثر واز میری نظر سے آج تک نہیں گزرا متی کی انجیل میں میں مشورہ دوں گا کہ جب بھی اگر موقع ملے متی کی انجیل میں وہ پہاڑی کا واز ضرور پڑھیں اس میں الفاظ یہ ہیں کیوں فکر کرتے ہو کہ کیا کھاؤگے جنگل کی چڑیوں کو نہیں دیکھتے نہ وہ حل چلاتی ہیں نہ بیج بوتی ہیں نہ فصل کاٹتی ہیں پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ صبح خالی پیٹ نکلتی ہیں اور شام کو آسودہ ہو کر لوٹ کر آتی ہیں تو وہ خدا جو جنگل کی چڑیوں کو رس پہنچا رہا ہے کیا وہ تمہیں نہ پہنچائے گا لیکن تمہیں اللہ پر یقین نہیں ہے اور تم کیوں سوچتے ہو کیوں فکر کرتے ہو کہ کیا پہنوگے جنگل کی سوسن کو نہیں دیکھتے وہ نہ بوتی ہے نہ کاتتی ہے نہ بنتی ہے پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ جیسا شاندار لباس وہ پہنتی ہے سلیمان بھی اپنی تمام ترشان و شوقت کے باوجود ویسا ملبس نہ تھا تو جو تمہارا وہ باپ آسمانی باپ جو اس جنگل کی گھاس کو اتنے خوشنما لباس دے رہا ہے جو اب ہے اور کل تنور میں جھوک نہیں جائے گی کیا وہ تمہیں ننگا رکھے گا لیکن اصل بات یہ ہے کہ تمہیں تبکل نہیں کوئی الفاظ ہے اصل میں مشکات تو ایک ہی ہے نا مشکات المصابی ہے یہ ایک حدیث کی کتاب کا نام ہے جس میں بہت سی کتابیں ہیں امہات القتب جو ہے احادیث کی ان میں سے ایک سیلیکشن کیا گیا اس لیے اس کا نام رکھا گیا مشکات المصابی ایک ایسا تاق جس میں ایک چراغ نہیں کئی چراغ جل رہے تو اسی طریقے سے یہ مشکات جو ہے تاق جو ہے وحی کا اسی کا ایک چراغ ہے تورات اسی کا ایک چراغ ہے انجیل اسی وحی آسمانی کے تاق کا ایک چراغ ہے زبور اسی کے چراغ تھے صحف ابراہیم اور اسی کا روشن ترین اور کامل ترین چراغ ہے قرآن حکیم تو ایک ہی مشکات نبوت ہے وہیں سے یہ تعلیمات حاصل ہوئی ہیں کہ کیوں فکر کرتے ہو کہ کیا کھاؤگے کیا پیڑ ہوگے اب یہ بات جان لیجے جو شخص اللہ کے کام میں اپنے آپ کو لگا دے میں ایک حدیث آپ کو سولا رہا ہوں من کانا فی حاجت اخی ہے کانا لاؤ فی حاجت ہی جو اپنے بھائی کی کوئی ضرورت پوری کرنے میں لگ جائے گا اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا یہ تو ہے انسانوں کے درمیان کہ میں آپ کی کوئی ضرورت پوری کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ میری ضرورت پوری کرے گا آپ میری کوئی ضرورت پوری کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورت پوری کرے گا حالانکہ ہم نے اللہ کے لیے نہیں کیا اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنا ہے اگر کوئی شخص اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو لگا دے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتیں پوری نہیں کرے گا لیکن ضرورت ہے توکل کی ضرورت ہے یقین کی ضرورت ہے اعتماد کی اللہ پر وسوق ہو اچھا یہ بھی جان لیجئے یہ وسوق پیدا کب ہوتا ہے اگر آپ اپنے دل میں جھاکیں گے اور یہ محسوس کریں گے کہ آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ مخلصانہ ہے تو یقین کا ہوگا آپ کو کہ اللہ میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا لیکن اگر آپ جھاکیں اپنے دل میں اور دل آپ کو الٹا جواب دے کہ تم دھوکے باز ہو تم فروٹ کر رہے ہو تم نے سارا دینداری کا لبادہ جو ہے لوگوں کے دکھانے کے لیے پینا ہوا ہے تمہاری اثر حقیقت کچھ اور ہے تو آپ کو کبھی یقین نہیں ہو سکتا کہ اللہ آپ کی امداد کرے گا اللہ آپ کے لیے راستے کھولے گا یہ اللہ راستے کھولے گا یہ یقین اس وقت پیدا ہوتا ہے جبکہ دل کے اندر خود آپ کو یہ یقین ہو کہ آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق مخلصانہ ہے وہ فریب کے ساتھ نہیں ہے دھوکہ نہیں ہے فراڈ نہیں خلوص خلوص کو پیدا کرتا ہے وہ آپ نے انگریزی کا وہ ضرب المسل سنی ہے لَو بِگِٹس لَو ہیٹریٹ بِگٹس ہیٹریٹ فارسی میں وہ ہے کہ گندم از گندم بے روئے جوزِ جوز گندم سے گندم پیدا ہوگی جوزِ جوز اگر اللہ کے ساتھ خلوص ہے تو اللہ کبھی تمہارے ساتھ خلوص ہوگا اگر تم دل گواہی دے کہ تم نے اللہ کے ساتھ اخلاص کا معاملہ کیا ہے تو دل کو یہ یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے یہ ہے وہ بات اگر معاش کے فکری میں پڑے رہے اور اسی کو تم نے اپنے سر پر مسلط کر لیا تو اس سے کبھی نہیں چھٹو گے دین کا کوئی کام نہیں کر سکو اس میں توقل کرو اور لگا دو اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لئے تو اللہ تعالی کوئی شریف انسان بھی ایسے انسان کو کبھی نہیں چھوڑتا جس کا اس کے ساتھ ایک مخلصانہ تعلق ہو تو ذرا تصبر تو کرو کہ اللہ تعالی کیسے چھوڑ دے گا کیا اس کی وہ ضروریات پوری نہ کرے گا اللہ یرزقہ ویعاکم اللہ ان چڑیوں کو بھی ان چوپائوں کو بھی رزق پہنچا رہا ہے وہ تمہیں بھی رزق پہنچائے گا وہو السمیع العلیم اور وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے تمہاری دعائیں سنتا ہے تمہارے حالات سے باقبر ہے وہ دیکھ رہا ہے بلکہ تم اپنی ضروریات کو نہیں جانتے کہ کل کس بات کی ضرورت پیش آئے گی اللہ تو جانتا ہے وہ تمہارے لئے پہلے سے اس کا احتمام کرے گا اب آخری آیت جو اس صفحے پر ہے اس کو پڑھ لیجئے یہ ہمارے درس کے آج کے درس کا اختتامی جو ہے نکتہ ہے یہ ہے وہی توقل کا ایک اور مظہر توقل کا ایک مظہر تو یہ آیا کہ رزق اور دنیاوی ضروریات کے لیے انسان اللہ کو اپنا کفیل بنا دے میں نے اللہ کے حوالے کیا سپردنبتو مویہ خیش رہو تدانی حسابے کمو بیش رہو بڑے پیارے اشار ہیں اس موضوع پر کہ میرا اپنے معاملے میں خود فکر کرنا یہ تو میرے لیے مسائی پیدا کرتا ہے اور جو کارساز ہے میرا جو سب کچھ جانتا ہے دیکھئے اپنے ایک مسئلے کو میں حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میرا علم محدود ہے لہذا میں غلطی بھی کر سکتا ہوں بجائے اس کو حل کرنے کا اور الجھا لوں گا اگر اللہ کے حوالے کر دوں تفویض الامر الاللہ افوض امر الاللہ ان اللہ بصیر بلعباد اللہ کا علم تو ناقص نہیں اللہ اپنے علم کامل سے اور قدرت کاملہ سے میرے کام کو بنائے گا تو کام کے بننے کا زیادہ امکان اس شکل میں یا اس میں ہے یہ ہے وہ مفہوم جو اس شعر کا ہے کارسازے ماں بے فکرے کارے ماں فکرے ماں درکارے ماں آزارے ماں جب میں اپنے کاموں میں خود اپنے آپ کو متفقد کر لیتا ہوں تو اپنے لیے آزار پیدا کر لیتا ہوں مصیبت پیدا کر لیتا ہوں ترہ ترہ کی ٹھوکڑے ترہ ترہ کی غلط اقدامات تو فکرے ماں درکارے ماں آزارے ماں کارسازے ماں بے فکرے کار محراف کارساز اگر وہ میرے کام کی فکر میں ہے تو اب اس سے زیادہ میرے لیے اتمنان کی بات کیا ہو لیکن وہ کب فکر کرے گا جب تم اس کے دین کی فکر کر رہے ہیں تم اس کے لیے اپنے آپ کو لگا دو تمہارے معاملات کو اپنے ذمہ لے لے گا تو اللہ تعالی جس کا کفیل بن جائے اب اس کے لیے کوئی چنتہ کوئی فکر کوئی پریشانی ہوگی ایک مذہر تو یہ ہے توکل کا اور آخری مذہر یہ ہے اللہ کی مدد کا اتنا پختہ وعدہ یہاں آ رہا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَلَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں سورہ انکبوت کے پہلے رکوع کے درس میں عربی زبان میں کسی چیز کی تاقید کے لیے اس سے زیادہ اسلوب کوئی نہیں فعلِ مزارے پر شروع میں لامِ مفتوح آخیر میں نونِ مشدد اور اس سورہ مبارکہ کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا یہ اسلوب بار بار آیا ہے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ ہم لازمان انہیں جگہ دیں گے جنت کے بالا خانوں میں اور اب آخیر میں پھر وہی اسلوب آ رہا ہے وَلَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا وہ لوگ جو ہماری راہ میں جہاد کریں محنتیں کریں کوشش کریں ہمارے دین کی اشاعت ہمارے دین کے غلبے کے لئے یہ دو چیزیں ہیں ایک ہے دین کی اشاعت پھیلانا ایک ہے دین کو کھڑا کرنا قائم کرنا نافذ کرنا غالب کرنا اس کا بول بالا کرنا اس پر میری تفصیلی تقریر ہوگی پرسو انشاءاللہ تعالی یہ دین کا کھڑا کرنا کیا ہے اس کے لئے آج کی اسطلاح اسلامی انقلاب پاکستان میں اسلامی انقلاب کیا کیوں اور کیسے یہ میرا پرسو کی تقریر کا موضوع ہے جو مسجدِ بتحار نورت نادم آباد میں ہوگی کل کا یہیں پر جو پروگرام ہے اسی وقت وہ وقت کا مجھے بتا دیا جائے اس کا کوئی تائین انہوں نے اور کیا ہو تو جی جی سات بجے ہے کل کا وقت سات بجے یہاں پھر میری تقریر ہے توحید کے عملی تقاضے یہ میں کل کی تقریر اور پرسوں کی تقریر کے بارے میں اس لئے ذکر کر رہا ہوں کہ آپ ابھی سے تہ کر کے اٹھیں کہ ان دونوں اجتماعات میں بھی شرکت فرمائیں یہ کہ پتہ نہیں کہ کب تک یہ محلتیں میرے پاس ہیں کب تک یہ توانائی ہے کب تک یہ صحت ہے کب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مواقع حاصل ہیں تو یہ مدامین جو ہیں مجھ سے سن لیجئے پھر غور کیجئے سوچئے کہ آج اب کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اپنے اس دین کے غلبے کی جد و جہد کے لئے قبول فرمالیں یہ میرے نزدیک سب سے بڑی کامیابی ہے جو انسان کو حاصل ہو سکتی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمالیں اپنے دین کی خدمت اور اس کے غلبے کی جد و جہد کے لئے اس میں یہ فرمایا اب دیکھئے جو حدیث میں نے سنائی تھی آج کے سبق میں حجرت کا ذکر بھی آگیا اور اب جہاد کا ذکر آگیا جس پر یہ صورت ختم ہو رہی ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا اور وہ لوگ جو جہاد کرے ہماری راہ میں وہ جہاد دو کاموں کے لئے ہوگا دین کا پھیلانا اور دین کا غالب کرنا اس کے لئے محنت اس کے لئے کوشش دامے درمے سخنے اس کے لئے قلم سے انسان لکھ رہا ہے تو وہ بھی جہاد ہے زبان سے کہہ رہا ہے وہ بھی جہاد ہے تنہائی میں جا کر کسی کو سمجھا رہا ہے وہ بھی جہاد ہے کسی اپنی تنظیم کے اجتماع میں شرکت کر رہا ہے وہ بھی جہاد ہے اس میں مال خرچ ہو رہا ہے وہ انفاق فی سبیر اللہ ہے تو یہ جان لیجئے جہاد بہت براڈ بیس ہے کتال جو ہے اللہ کی راہ میں جنگ یہ اس کا کلائمیکس ہے اس کی چوٹی ہے ایک مسلس کو ذہن میں رکھیے کہ اس کا بیس ہے اور پھر دونوں سائٹس جو ہیں وہ جا کر اوپر ایک نکتے پر مل جاتے ہیں یہ بیس جہاد ہے اور وہ کتال فی سبیر اللہ ہے بیس جو ہے بہت براڈ ہے جو کوشش جو محنت جو جدو جہود اللہ کے دین کے پھیلانے یا قائم کرنے کے لیے ہو رہی ہے وہ جہاد فی سبیر اللہ ہے البتہ اس کی آخری منزل کتال فی سبیر اللہ ہے جو سورہ صف میں ہم پڑھ چکے مقام محبوبیت وہی ہے جو وہاں پہنچے گا وہ محبوب ہوگا اللہ کا ان اللہ یحب اللذین یقاتلون فی سبیلہی صفن کننہم بنیان مرسوس یا اللہ تعالی کو تو محبت اپنے ان مندوں سے ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے باندھ کر گویا کہ سیسا پلائی ہو دیوار ہیں وہ لفظ جہاد ہے جس پر صورت ختم ہو رہی ہے واللذین جاہدو فینا لندینہم سبولنا انتہائی تاقید کے ساتھ وعدہ ہم لازم من ان کی رہنمائی کریں گے اپنے راستوں کی طرف یعنی یہ ہے کہ انسان آج کا کام کر رہا ہے کل کیا ہوگا کل کونسی منزل آئے گی ہمیں کدھر جانا ہوگا کیا اقنام کرنا ہوگا یہ آج کی فکر نہ کرو آج اس کی فکر نہ کرو اللہ تعالی راستے کھولتا چلا جائے گا آج خلوص اور اخلاص کے ساتھ قدم بڑھا دو اور مستقبل کو اللہ کے حوالے کرو اللہ کا پختہ وعدہ ہے اگر تم خلوص کے ساتھ ہمارے راستے میں قدم بڑھاؤ گے ہم رہنمائی کریں گے ہم مگلی پکڑ کر لے جائیں گے ہم راستہ دکھائیں گے وَاللَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسَنِينَ اور یقیناً اللہ تعالی محسنین کے ساتھ ہے وہ لوگ جو اس کے ساتھ اپنے تعلق میں احسان کی روش اختیار کرتے ہیں احسان کیا ہے اور ایک حدیث میں الفاظ آئے اللہ کے لئے محنت مشقت کرنا اس یقین کے ساتھ جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر یہ نہ ہو تو یہ یقین تو ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے یہ کیف یہ جب ہو جائے گی آپ کی سرفروشی کی آپ کی جانفشانی کی دین کے لئے محنت اور مشقت کی اس حالت میں جب آپ کھڑے ہوں گے نماز پڑھنے کے لئے تو یہ احسان کی نماز ہے اس حالت میں جب آپ ذکر کر رہے ہوں گے یہ احسان کا ذکر ہوگا اس حالت میں جو جد و جہد کر رہے ہیں یہ احسان کی روش ہے تو فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ اور معصر مراد کیا ہے اللہ کی تائید اللہ کی نسرت اور یہ کہ فی الواقع بھی وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے اب میں یہاں صرف نوٹ کرا دیتا ہوں یہی الفاظ کہتے حضرت موسیٰ نے یہی الفاظ کہتے حضور نے حضرت موسیٰ جب قوم کو لے کر نکلے ہیں اور آگے آگیا سمندر اور پیچھے نظر آ رہا تاکہ گرد و غبار کے بادل اڑ رہے ہیں فیرون اپنے لشکر سمیت دوڑتا ہوا آ رہا ہے پیچھا کر رہا ہے تو وہ جو تھے کم ایمان والے لوگ جن کے دلوں میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا کسیر تعداد ایسی تھی نا یہی تو تھے جنہوں نے انکار کر دیا تھا قتال سے ہم جنگ نہیں کریں گے انہوں نے کہا انہا لَا مدرکون اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے مارے گئے یہ کہا مروایا تم نے ہمیں قرآن مجید میں تو یہ الفاظ نہیں ہے لیکن تورات میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ لوگوں نے موسیٰ کے خلاف جو ہے کہ اس سے تو بہتر تھا کہ ہم وہی تھے وہاں بارال غلامی تھی مزدوری تھی لیکن یہ کہ یہ تو اب ہمارے سب کو ہلا کر دیں گے یہاں پر تم نے ہمیں مروا دیا عثمت حضرت موسیٰ کا جواب کیا تھا قرآن میں وہ الفاظ ہے کَلَّا ہرگز نہیں اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينَ میرے ساتھ میرا رب ہے وہ مجھے راستہ دے گا یہ یقین جو ہے یہ بھی اس راہ کے ہر کارکن کے لئے ضروری ہے اللہ کی مدد اللہ کی رزاقیت ان دونوں چیزوں کا یقین جب ہوگا اور اللہ راستہ دکھائے گا اللہ رہنمائی فرمائے گا یہی بات میں نے ارز کیا کہ حضور نے فرمائی تھی غار سور میں جب حضرت ابو بکر نے گھبرا کر کہا تھا کہ حضور اگر ان میں سے کسی نے ایسے ہی جھاک لیا تب بھی ہم پکڑے جائیں گے اس وقت حضور نے کیا فرمایا تھا لَا تَحْزَن اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا گھبراو نہیں ابو بکر کوئی فکر نہ کرو کسی تشویش کو اپنے قریب متانے دو اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ تعالی ان کا ساتھ نہ دے گا جنہوں نے اپنا تل مندھر اس کے دین کے لیے مقصر دیا ہو کیا اللہ تعالی ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا نہیں یقین رکھو تمہارا دل ٹھک جانا چاہیے اس پر کہ اللہ تعالی رہنمائی فرمائے گا جہاں کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا وہاں راستہ کھولے گا يَرْزُقُ مِنْ حَسُ لَا يَحْتَصِب وہاں سے تمہیں رسپونچ آئے گا جہاں سے تمہیں گمان تک نہیں ہوگا لیکن یہ ساری چیزیں ضروری ہیں کہ اس کے لیے ایمان موجود ہو دل میں یہ ہے وہ ہدایات درہا نوٹ کیجئے کن کو دی گئی یہ سابقون الاولون کو ہدایات دی گئی سن پانچ کا کون ایمان لائے تھے چالیس پچاس افراد ہوں گے ساٹھ ستر ہوں گے اس سے زائد نہیں یہی وہ لوگ ہیں جو ہماری اس امت کا گل سرسبت جن کو کہنا چاہیے السابقون الاولون جو ابتلاع میں ایمان لانے والے ہیں لیکن ظاہر بات ہے وہ بھی انسان تھے جب نیدہ لگتا تھا تکلیف ہوتی تھی جب گھسیٹا جاتا تھا سنگلاخ زمین پر تو یہ نہ سمجھئے کہ بلال کو تکلیف نہیں ہوتی تھی جب دہکتے بنگاروں پر لٹایا گیا ہے حضرت خباب کو اور جب پیٹ کی کھال جلی ہے اور چربی پگلی ہے تو یہ نہ سمجھئے کہ انہیں تکلیف نہیں تکلیفیں ہوئیں پھر یہ کہ وقتی طور پر ایک تشویش بھی پیدا ہونا فطری سی بات ہے لیکن اگر یہ ہدایات سامنے ہو کہ ان آیات بیانات کو انسان اپنے دل اور دماغ میں بٹھا لے اگر ان کی تلاوت کرتا رہتا ہو اُطْلَمَا اُحْيَا اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاقِمِ السَّلَا اِنَّا سَلَا تَتْرَعَ الْفَاشَائِ وَالْمُنْكَرِ تو اب اس میں سبر پیدا ہوگا سبات پیدا ہوگا یہ بات کہ موت تو یقینی ہے اور یہ دنیا فانی ہے یہ زندگی عارضی ہے اور وہ عبدی زندگی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس کا استہزار رہے گا تو یہاں کا بڑے سے بڑا لقصان بہت ہلکا نظر آئے گا یہاں کی بڑی سے بڑی مسئیبت بہت ہلکی نظر آئے گا یہ یقین ہو کہ اللہ رازت ہے تو کوئی فکر نہیں ہوگا کہ کل کیا کھاؤں گا اور کل کیا ضرورت ہوگی یہ یقین ہو کہ میں جب اللہ کا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ بھی اب میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا وہ ہر مرحلے پر احلمائی فرمائے گا یہ ہے کہ جس سے انسان کی حمتیں بند ہیں گی اگر عارضی طور پر کہیں کسی وقت کوئی طبیعت کے اندر کوئی تشویش پیدا ہوئی بھی تو یہ وہ ہدایات ہیں کہ جن کو انسان تعدہ کرے گا تشویش رفع ہو جائے گی ایمان تعدہ ہو جائے گا اور انسان پھر اسی راہ حق پر اسی عظیمت کی انداز میں اسی طریقے سے اپنے دل و دماغ کی ایک یکساں اور یکجا قوت کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جائے گا دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے ہمیں دین کے اس ٹیٹک تصور اس جامع تصور سے نکال کر دین کا یہ حرقی تصور ڈائنمک کونسپٹ جو ہے دین کا انقلابی تصور غلبہ دین کی جدو جہد اور آرزو اور اسے اپنی زندگی کا مقصد بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس راہ پر چلائے اب چند ذرا اکتوبر کو ہوگا اکتوبر کا آخری سنوار نمبر چار شامِ الہدا کے ویڈیو کیسٹ کی ماہانہ نشست ہر ماہ کی پہلے جمعہ رات کو مکان نمبر ایک سو چھبیس اے بلوک نمبر ایک نزد کی ایم سی سکول ڈرک کالونی میں ہوتا ہے جو لوگ اتنے فاصلے سے یہاں نہیں آ سکتے ان کے لیے یہ اتمام کی آبارے ساتھیوں نے یہ ویڈیو کیسٹ جو بن رہے ہیں یہ وہاں دکھائے جائیں تو جو حضرات وہاں آس پاس رہتے ہیں اپنے دوستوں کو اتنا دے سکتے ہیں اور جو حضرات اس کا پتہ نوٹ کروانا چاہیں وہ باہر سے خاص طور پر اس کو نوٹ کر لیں اپنے پاس جو حضرات مجھ سے کوئی علیدگی میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے میں نے وقت فکس کیا ہے پرسوں بدھ کے روز تنظیم اسلامی کے دفتر میں صبح دس بجے سے ایک بجے تک میں وہاں موجود رہوں گا جو حضرات بھی ملاقات کے خواہش مندوں کہتے رہتے ہیں پوچھتے رہتے ہیں تو وہاں تشریف لے آئیں اور تنظیم اسلامی کے رفقہ کراچی کے تمام جتنے بھی یہاں کی تین تمزینیں ہیں ان کے تمام رفقہ نوٹ کر لیں کہ ان کا ایک مشترک اجتماع جو ہے اسی روز پرسوں بدھ کو عصر سے مغرب تک ہوگا وہیں تنظیم کے دفتر میں بس یہ اعلانات تھے اب دعا مانگ لیجئے الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کرنا لنا احتدی لعلان حدان اللہ ربنا لا تزق قلوبنا بعد ازہدیتنا وحبلنا مل لدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب اللہم افرغ علینا صبرا اللہم افرغ علینا صبرا اللہم اجعلنا من الصابرین اللہم وفقنا لما تحب و ترضا اللہم وفقنا ان نقیم دینک اللہم وفقنا ان نجاہد فی سبیلک بی اموالنا و انفسنا اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہی محمد و آلہی و اصحابہی اجبعین برحمتک یار حمر رحمی